السلام علیکم امید کرتا ہوں آپ لوگ جو ہے وہ خیریت سے ہوں گے تو آج جو ہے وہ ایکسوسائز 2.2 کریں گے اور انشاءاللہ تمام کوشنز کریں گے تو یہ جو ہے وہ ایک امپورٹنٹ ایکسوسائز ہے اس میں سے ایک کوشن آنے کے چانسز ہیں تو اسے آپ نے ضرور دیکھنا ہے اور چپٹر ہمارا ہے فنکشنل لیمٹس اچھا یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا کہ بھائی آپ جو ہے وہ گروپ میں ضرور ایڈ ہو جائیے گا گروپ کی فیز ہے تین ہزار روپے سال آنا تکہ یہ فیز پورے سال کے لیے ہے اور پہلے یہ دو ہزار تھی لیکن ابھی ہم نے بڑھا دی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ سیکنڈیئر تھوڑی تف ہے اور آپ کو پتہ سیکنڈیئر کی فیزت زیادہ ہوتی ہے تو یہ پورے سال کی ہے جس میں آپ کو نوٹس گیس پیپر ٹھیک ہے گیس پیپر کے سالف ٹیسٹ سیشن اور ریکارڈڈ سیشن ٹھیک ہے لائف سیشن اس کے علاوہ جو ہے وہ موڈل پیپر اپلیکیشنز ٹیسٹ سب مل جائے گا گروپ کے اندر پی ڈی ای فارمیٹ میں تو آپ ضرور جو ہے وہ گروپ میں ایٹ ہوئیے گا ویٹس اپ نمبر جو آ رہا ہے اس پہ کانٹیک کر لیجئے گا یاد رکھئے کہ یہ فیز پوری سال کے لیے ہے یعنی بارہ مہینوں کے لیے ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگ ضرور ایٹ ہوئیے گا اور اگر کچھ پوچھنا ہو تو اسی ویٹس اپ نمبر پر پوست سکتے ہیں چلیں اب اپنا جو ہے وہ کوشن شروع کرتے ہیں تو سوڈنٹ 2.2 کا ہمارا پہلا کوشن جو ہے وہ بڑا آسان کوشن ہے آپ نے جسٹ آپ کو جو فنکشن دیا گا ہے اس کو دیکھ کے پہچاننا ہے یہ کون سا فنکشن ہے آپ کو پتا ہے آپ کے پاس الگیبرا ہے تیگنومیٹری ہے ایکسپونینٹ ہے یعنی ایکسپونینچل فارم ہے اس کے علاوہ آپ کے پاس انورس تیگنومیٹرک فارم ہے انورس جو ہے وہ ہائپربولک فارم ہوتی ہے ہائپربولک فارم تو وہ پہچان گی ہے میں آپ کو سمجھا دوں گا کہ کس طرح سے آپ پہچان ہوگے تو اسی کو دھیان میں رکھیے گا آپ کو پتا چل جائے گا کوشن دیکھ لیتے ہیں کوشن میں لکھا ہے which of the following are algebraic algebraic یعنی جس میں x آ رہا ہوگا یا y آ رہا ہوگا just simple ایکسپونینچل ایکسپونینچل میں کیا آ رہا ہوگا کہ آپ کے پاس کوئی کونسٹینٹ ہوگا اس کے اوپر پاور میں x آ رہا ہوگا logarithmic جس میں log آ رہا ہوگا ٹھیک ہے ٹگنومیٹرک جس میں جو ہے وہ ٹگنومیٹری آ رہی ہوگی ٹھیک ہے اچھا اب inverse ٹگنومیٹرک inverse ٹگنومیٹرک کیا ہوگا جس میں جو ہے وہ power میں minus 1 آ رہا ہوگا اچھا ہائپربولک ہائپربولک کیا ہوگا آپ کے پاس ہوگا فنکشن ٹگنومیٹری ہی میں یہاں پر آپ کو بنا کے دکھا دیتا ہوں آپ کے پاس فنکشن تو ٹگنومیٹرک ہوگا لیکن اس ٹگنومیٹرک فنکشن کے اندر x کے ساتھ ساتھ h بھی آ رہا ہوگا ٹھیک ہے تو اسے آپ بولو گے ہائپربولک اچھا اب یہ inverse ہائپربولک کب بنے گا inverse جب بنے گا جب یہ minus آ جائے گا تو بس جس آپ کو یاد رکھنا ہے آپ پہچاند جاؤ گے چلو اب اس کو کرتے ہیں سب سے پہلے part 1 کرتے ہیں اس کے بعد ایک ایک کر کے اپنے مزید جو parts ہیں اسے کر لیں گے آپ کو یہاں پہ کہا y is equal to x square plus 5x plus c اب یہ والا فنکشن کونسا فنکشن ہے تو آپ اس میں دیکھو نہ ہی اس میں کوئی ٹگنومیٹرک ویلیو آ رہی ہے نہ ہی اس میں کوئی ہائپربولک جس اس میں الگیبرک ویلیوز آ رہی ہے یعنی x آ رہا ہے y آ رہا ہے تو یہ الگیبرک فرم ہو گئی یہ الگیبرک فنکشن آ گیا آپ کے پاس ٹھیک ہے تو جس آپ نے اس کو ایسی لکھ دینا ہے اچھا پیپر میں یہ جو ہے آپ کے پاس ٹیپر میں یہ ایم سی کیوز میں آپ کے پاس آ سکتا ہے ایم سی کیوز کے لئے یہ ایس ایمپورٹنٹ ہے تو یہاں میں لکھ دیتا ہوں ال جیبرک چلو اب آگے کرتے ہیں اب جبھو یہاں پر ٹگنومیٹری تو آ رہی ہے یعنی ٹگنومیٹرک تو ہے لیکن یہ ساتھ ساتھ مائنس ون بھی ہے تو انورس ٹگنومیٹرک ہو گیا انورس ٹگنومیٹرک ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد اب یہاں دیکھیں اب دیکھو یہاں پر کیا ہے کہ کونسٹنٹ کے اوپر پاور میں ایکس اور ون آ رہا ہے ، ایکس پلس ون تو یہ گا نہیں ہے جیبرک میں ایسا نہیں ہو رہا ہوگا کہ آپ کے پاس فائف ہوگا اور اس کے اوپر ایکس پلس وائی کچھ اس طرح سے کر کر رہا ہوگا ایلجبرک میں یہ ہو سکتا ہے کہ ایکس ہے اس کے اوپر فائف آ رہا ہے لیکن یہ نہیں آ رہا ہوگا کبھی بھی یہ سچویشن کب بنے گی یہ بنے گی ایکسپنینشل میں ٹھیک ہے ایکسپنینشل ٹھیک ہے اچھا اب لگریتھر میں تو بہت آسان ہے اس میں لگ آ رہا ہوگا یا لن آ رہا ہوگا ٹھیک ہے یہ لگریتھر میں کہا گیا آپ کے پاس اچھا اب آگے چلتے ہیں اب دیکھو یہ بہت آسان ہے اس میں آ رہی ہے تو یہ ٹگنومیٹرک ہو گیا ٹھیک ہے اب دیکھو یہاں پر بھی یہی چکر ہے کہ اے کوئی بھی کانسٹنٹ ہو سکتا ہے اس کانسٹنٹ کے اپر ٹگنومیٹری آ رہی ہے تو یہ بھی ایک ایک سپنینشل ٹھیک مہتی ہے ایک کوئی بھی کانسٹنٹ ہوگا تو اپکے پاس کوئی بھی کانسٹنٹ ہوگا اس کے ا پاس ایکس آ رہا ہوگا یہاں اپکے پاس سائن بغیرہ کر کے کچھ اس طرح سے آ رہا ہوگا تو یہ جو ٹھیک مہ میں جو آپ کے پاس کونس ہوگی یہ بھی آپ کے پاس ایکسپونینشل ہوگی ایکسپونینشل اب یہ تو سمپل ہے یہ آپ کے پاس ایک ٹگنومیٹرک الڈجیبرک فارم ہے ٹھیک ہے الڈجیبرک پیچاننے میں آپ کو مشکل نہیں ہوتی ہے کیونکہ الڈجیبرک تو آپ بہت پہلے سے کرتے ہوئے آ رہے ہیں اصل مشکل ہوتی ہے ایکسپونینشل ٹگنومیٹرک وغیرہ میں اور انورس میں خاص طور پر تو یہ ہو گئے اب آگے کی طرف چلتے ہیں تو سٹوڈنٹ اب آپ کے پاس فردر جو سوالات ہیں وہ کرتے ہیں اچھے دیکھو یہ بھی آپ کے پاس ایک ٹگنومیٹرک ہے اور یہ 10 ہے سائن ایکس اپون کاؤس ایکس آپ کو پتا ہے ٹین ایکس بنتا ہے لیکن فنکشن تو یہ ٹگنومیٹرک ہے تو ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلو بہت سمجھ گئے اب دیکھو یہ کون سوالہ فنکشن ہے اس میں بے شک ٹگنومیٹری آ رہی ہے لیکن ٹگنومیٹری سے پہلے جو چیز آ رہی ہے وہ دیکھو ٹگنومیٹری سے پہلے لوگ آ رہا ہے لوگر اتھمک ہو گیا لوگر لوگر اچھے لوگر اتھمک اچھا اب دیکھو یہاں بھی آپ اگر اس کو دیکھو گے تو شاید آپ کو لگے گا لیکن اس سے پہلے دیکھو کیا آ رہا ہے ٹگنومیٹری لیکن ٹگنومیٹری کے ساتھ دیکھو انورس بھی ہے تو انورس ٹگنومیٹرک یہ ایم سی کیوز کے لیے ایک ایک نمبر کے یہ آ جائیں گے انورس ٹھیک ہے چلیں اب دیکھیں یہاں پر یہاں پر آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ ٹگنومیٹرک ہی ہے یہ پاور میں نہیں ہے یہ اینگل میں ہے آپ کے پاس یہ سمپل الڈجیبرک ہے الڈجیبرک اچھا آپ دیکھیں یہاں پر یہ سائن آ رہا ہے لیکن آپ سائن کے ساتھ ایک اور نیو چیز دیکھ رہے ہیں وہ ایچ ہے یہ ایچ کا مطلب ہوتا ہے ہائپربولک فنکشن ٹھیک ہے یہ ایکسپونینٹ میں کھل جاتا ہے اب آگے آپ کے پاس یہ آئے گا تو میں کھل کے دکھاؤں گا ابھی تو ہم ایسے پیسے پچاننا ہے اب دیکھیں یہاں پر بھی دیکھیں اب آپ شاید یہ سوچ سکتے ہیں کہ شاید سر یہ تو قوس ہے اور ایچ ایکس ہے یعنی ہائپربولک ہو سکتا ہے تو ہائپربولک سے پہلے دیکھو کیا ہے لن آ رہا ہے ٹھیک ہے لن آ رہا ہے ٹھیک ہے لن آ رہا ہے تو یہ تو ٹگنومیٹرک کا لگریتر میں کوئی رپریزن کرتا ہے تو یہ لگریتر میں ہو گیا ٹھیک ہے یہ لگریتر میں ہو گیا تو یہ ہمارے یہاں پر ہو گئے اب آپ اسے ویریفائی بھی کر لیتے ہیں ہم نے ٹھیک کیا یا غلط کیا ہے تو سیون کا ہے ہمارے پاس نہیں سیون نے ایٹ ایٹ کا ہے ہمارے پاس ٹگنومیٹرک اس کے بعد ہمارا لوگریتھمک اس کے بعد ہمارا انورس ٹگنومیٹرک ٹگنومیٹرک الگیبرک ٹھیک ہے پھر ہائپربولک اور لوگریتھمک تو ایہوپ اچھا سمجھا یہ ہوگا کچھ تین چار اور رہتوں سے بھی کر لیتے ہیں تو اب ان آخری والوں کو پہچانتے ہیں دیکھیں جہاں پر آپ کے پاس ہائپربولک ہے کیوں کیونکہ اچ آر ہے لیکن انورس ہے تو انورس ہائپربولک ہو گیا انورس ہائپربولک چلو اس پہ تو ہمارا مسئلہ کلیر ہوا اب یہاں پر دیکھتے ہیں تو وہ یہاں پر ہمارے پاس ٹگنومیٹرک انورس تو ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس ایلن بھی آ رہا ہے انگل کے اندر تو یہ آپ کے پاس ایک لوگریتھمک فنکشن بنے گا ٹھیک ہے لوگر کیونکہ ایلن آ گیا تو پھر وہ لوگریتھمک بن جائے گا آپ کو پھر سوچنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اب میں نے آپ لوگوں کے ایک بات بولی تھی نا کہ وہ سٹارٹ میں اگر جو چیز آ جائے تو فنکشن وہی ہوگا لیکن ایلن کے کیس میں تھوڑا تبدیل ہے انگل میں اگر ایلن آ گیا تو وہ لوگریتھمک بن جاتا ہے کیونکہ پھر آپ کو لوگ سے ہی اسے سولف کرنا پڑتا ہے تو وہ لوگریتھمک ہو جاتا ہے اب یہ تھا ہمارا کوشن نمبر ون اچھا سمجھ میں آیا ہوگا کوئی زیادہ مشکل نہیں تھا ٹھیک ہے اب اسی طرح سے نا کوشن نمبر ٹو بھی بہت آسان سا ہے جسٹ آپ نے ایک دو باتیں سمجھ لینی ہے سٹارٹ سٹارٹ گئی پھر پورا کوشن آپ کر لیں گے تو چھلیں اسے کرتے ہیں تو اب آپ کے سامنے ہیں کوشن نمبر ٹو اور اس کے میں نے کچھ پارٹس لگتی ہیں اچھا اب سب سے پہلے سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ کیا کہا رہے ہیں identify whether the y is the explicit یا explicit کا وضیاد رکھئے گا اور implicit کا وضیاد رکھئے گا اب explicit کا مطلب کیا ہوتا ہے explicit 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 کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ y کو equal to کے اس طرف لکھ سکتے ہو اکیلے اور باقی جو بھی چیزے x square plus 5 x plus 2 وہ دوسری طرف آ جائے یعنی y اکیلہ equal to کے اس طرف آ جائے ہے ٹھیک ہے آپ اس کی وجہ میں بتاتا ہوں کیوں اور implicit کا مطلب کیا ہے کہ آپ y کو جو ہے نا y کو اکیلہ نہیں لکھ پا رہے ہیں بہت کوشش کر رہے ہو لیکن آپ کے پاس کیا ہو رہا ہے کہ x جو ہے وہ آ ہی رہا ہے y کے ساتھ ٹھیک ہے x جو ہے وہ y کے ساتھ آ رہا ہے y اکیلہ یہاں نہیں آ پا رہا ابھی بہت ساری چیزوں میں آپ کو یہ ہوتا ہے وہ نظر آئے گا بھی ٹھیک ہے کہ y بچارہ اکیلہ نہیں آ پائے گا اب اگر میں یہاں سے common بھی نکال لوں تو پھر بھی ہمارے پاس جو ہے وہ نہیں بن پا رہا ہوگا ٹھیک ہے تو پھر بھی ہمارے پاس نہیں بن پا رہا ہوگا تو اس situation میں آپ کے پاس یہ condition آ جائے گی جیسے کہ اسی کی اگر میں example لے لوں اسی میں تو y کو میں اکیلہ نہیں لکھ پا رہا ہوں گا y کے ساتھ کچھ نہ کچھ آ رہا ہوگا تو اس situation میں میرے پاس کیا بنے گا implicit بن جائے گا جیسے اگر میں یہاں پہ لکھوں تو 4 لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے تو لیکن آپ کی دماغ میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ سر اگر ہم کوشش کریں تو y جو ہے وہ اس طرح سے آ جائے گا کہ y الگ ہو جائے گا اور باقی جو ہے وہ x جو ہے وہ x والی ٹم ساری اس طرف چلی جائیں گی آج ہو کر کے دیکھ لیتے ہیں تو یہ دیکھو y میں نے common نکال لیا تو یہ کیا بچ گیا x y plus 1 equal to 4 اس کو میں ادھر لے گیا y کو x y plus 1 equal to equal to آپ کے پاس کیا بنا equal to آپ کے پاس بن گیا 4 y بن گیا ٹھیک ہے اس کے بعد میں وہاں لے گیا x y equal to minus 1 ٹھیک ہے اب اگر میں x کو ادھر بھی لے آؤں x کو نیچے divide کرا دوں تو یہاں پر y رہ جائے گا ایسا نہیں ہو سکے گا کہ صرف ایک طرف y آجائے اور باقی ساری چیزیں ادھر چلی جائیں y آپ کے پاس ادھر بچے گا ہی بچے گا ٹھیک ہے دونوں طرف y آ رہا ہوگا ہمیں ایسا نہیں چاہیے explicit میں ہمیں کیا چاہیے ہوتا ہے صرف ایک طرف y بچے اور باقی چیزیں دوسری طرف بچ رہی ہوں اور implicit میں کیا ہو رہا ہوگا کہ y دونوں طرف آ رہا ہوگا y اکیلا نہیں آ پا رہا ہوگا بات سمجھ گئے اب ادھر آ کے چیک کرتے ہیں اسے تو اس چیز کو یاد رکھنا implicit اور explicit کو اچھا پورا پورا solve کرنے کی ضرورت نہیں اگر آپ دماغ سے بھی کرو گے تو بات سمجھ آ جائے گی اب دیکھو ادھر بھی وہی چکر ہے اگر میں اس کو solve کرانے کی کوشش کروں یعنی 7 کو اس طرف لے آؤں اور باقی چیزوں کو بھی اس طرف لیا ہوں تو دونوں طرف y آ جائے گا دیکھو اگر میں اس کو تھوڑا ساپ کو simplify کر کے دکھاؤں کہ x اور y کا square equal to minus 5xy minus 7 تو آپ دیکھ رہے ہیں دونوں طرف y آ رہا ہے ٹھیک ہے تو y ایک طرف نہیں بچ پا رہا دونوں طرف آ رہا ہے تو اس situation میں یہ کیا ہے implicit ہو گیا explicit نہیں ہے یہ implicit ہو گیا آپ کے پاس ٹھیک ہے اچھا اب یہاں پر دیکھیں y جسٹ ایک طرف ہو گیا باقی x والی چیزیں دوسری طرف ہو گئی یعنی y equal to کے دوسری طرف ہو گیا باقی x دوسری طرف ہو گیا تو یہ آپ کے پاس ہو گیا explicit اچھا ایک اور چیز میں آپ کو سمجھا جیتا ہوں ابھی تک وہ میں نے نہیں سمجھا ہی independent dependent کا کیا مطلب ہے y جو ہے وہ آپ کے پاس ایک dependent ہوتا ہے dependent کا مطلب کیا میں ابھی بتا جیتا ہوں اور x جو ہے وہ independent ہوتا ہے یہ یاد رکھنا ہمیشہ آپ اس کے پیچھے کا logic بھی سن لو آپ x کو تبدیل کرو گے تو y پہ فرق پڑے گا کیوں کیونکہ y dependent ہے y کیا ہے depend کر رہا ہے y کیا ہے dependent ہے یعنی x کی value کو بدلا y کی value change ہو گئی ٹھیک ہے مزید میں لیکن x کی value پہ کوئیê فرق نہیں پڑے گا independent میں independent کا مطلب کیاوتا جس پر کوئی فرق نہ پڑڑا ہو x کی value förs کو کوئی پڑھے گا x کی value بڑھتی رہیں گی یا change ہوتی رہیں گی خود سے لیکن uy کی value کب change ہوگی جب آپ x کی value کو put کرو گے تو Indonesia کا مطلب کیا ہو گیا جس پر کوئی فرق نہ پڑڑا ہو dependent کا مطلب کیا جس پر فرق پڑھ لاؤ اور Y پہ کون فرق کرے گا X X کی ویلیو کو بدل دو Y کی ویلیو بھی بدل جائے گی explicit میں سمجھے گا ہے independent dependent کا مطلب اچھا آپ دیکھو ادھر بھی یہی سین ہے اگر میں X کو چلو common نکال بھی لیتا ہوں تو Y کو common نکال بھی لیتا ہوں تو دولوں طرف Y بچے گا ہی بچے گا آپ کر کے بھی دیکھ سکتے ہو دیکھو یہاں بھی Y آ رہا ہے یہاں بھی Y بچ رہا ہے تو یہ implicit ہو گیا ہے ویسے implicit اور explicit کو پچھانے کا سب سچا طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کر کے دیکھا جائے لیکن ہمیں سمجھ بھی آ رہا ہے یہ بات کریں گے بھی تو بھی ہمارے پاس دولوں طرف Y بچے گا ہی بچے گا اچھا یہاں بھی same scenario ہے ٹھیک ہے اگر میں X سکوائر کو اس طرف لے ہوں میں کر کے دکھا رہے ہوں دیکھو X سکوائر کو میں اس طرف لے گیا X Y سکوائر equal to 2 plus 3 Y minus X سکوائر اب اگر میں Y سکوائر کو یا لہا کہ divide بھی کر دوں تو Y ادھر بھی بچ رہا ہوگا اور الگ نہیں ہو پا رہا ہوگا تو اس کا مطلب ہے یہ بھی ایک implicit function ہے کیونکہ یہ بھی ایک implicit ہو گیا explicit نہیں نکل پا رہا ہے explicit جب بولیں گے جب صرف Y ادھر آ رہا ہوں اور باقی ساری چیزیں ادھر آ رہی ہوں ٹھیک ہے لیکن ادھر Y نہ آئے اس situation میں explicit ہوگا منہ اگر دونوں طرف آ رہا ہے تو implicit ہوگا اب مزید بھی کچھ ہے انہیں بھی لکھ لیتے ہیں انہیں بھی یہی کر لیتے ہیں اچھا نیکسٹ میں آپ کو دیا ہے ہم نے پانچ کر رہے ہیں بس ایک ہے ایک ایک ہے اور کچھ نہیں ہے تو X Y یہ آپ کا six ہے یاد رکھیں کہ three X square Y minus Y square اچھا اب اگر دیکھو میں اس Y کو ادھر لے بھی جاؤں تو Y square ہو جائے گا اور Y ہو جائے گا اور پھر کوشش بھی کروں تو Y الگ نہیں ہو پائے گا ٹھیک ہے اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ بچ جائے گا تو یہ بھی implicit ہے اگر Y الگ ہو رہا ہے تو explicit ہوگا نہیں ہو پا رہا تو implicit ہے تو یہ ہماری کچھ ترتیب تھی بس دو explicit تھے جس میں دوسرا والا اور پانچ ہوا تھا باقی سب implicit تھے آؤ دیکھتے ہیں تو implicit explicit function اچھا آگے function بھی لکھ لینا سنکشن تو سب میں ہی آئے گا اس لیے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے implicit implicit explicit implicit ٹھیک ہے بات آئے ہو اچھی سمجھ آگئی ہوگی اب کچھ graph والے سوال ہیں جو ہم نے exercise 12 point 11 میں کرے تھے ہم نے class 11 میں 12 میں کرے تھے 12 chapter 12 میں کرے تھے وہی والے سوالات ہیں تو اسے کرا دیتا ہوں اچھا student اب آپ کے سامنے ہے ایک function اس کی مدد سے آپ بنائیں گے graph اچھا ایک بات یاد رکھیے گا میں پہلے بھی آپ کو یہ بات بتا چکا تھا پھر بتا رہا ہوں کہ یہ fx کا مطلب کچھ نہیں ہے fx کا مطلب جس یہ ہے کہ یہ fx آپ کے پاس ایک y کے برابر آئے گا for example میں پورے کی جگہ لکھ دیتا ہوں y تو جب آپ x کی کوئی بھی value رکھو گے تو آپ کو y کی value ملنے لگ جائے گی independent کا چکر یہاں ہے آپ کو سمجھ میں آیا کہ x کی value رکھ رہے ہو تو y کی values آپ کے پاس آ رہی نہیں ہے x کی value کیا رکھیں گے x کی value ہم اپنے پاس سے رکھیں گے جیسے ہم graph ہمیشہ بناتے آئے نا کہ 0 2 value positive میں 2 value negative میں یہ 3 value positive میں تو 3 value negative میں اس طرح سے آپ اپنا graph بنا سکتے ہو کوئی مشکل یا پریشان ہونے والی چیز اس میں نہیں ہے اور آپ آسانی سے اس میں graph بنا سکتے ہیں چلیں اب اس کو ذرا میں بنا کے دکھاتا ہوں آپ کو یہ آپ چاہو تو اس کو ایسے بنا لو اچھا graph میں graph paper بھی بناوں گا table میں آپ کو بوٹر بنانا سکھا رہا ہوں یہ ہمارا table آ گیا ٹھیک ہے یہاں پر آ گیا میرے functions یہاں پر میں functions لگ دوں گا اور جس پر dependent ہے وہ لگ دوں گا یہاں میں values پوٹر کروں گا اپنی آپ بھی ایسی بنا لیں اپنے پاس صاف سترہ سا دیکھو یہ آ گیا آپ کا x کی value پہلے x کی value دالو گے تو y کی value ملے گی نا اور یہ آگئی آپ کی y کی value اچھا y آپ کا کس کے برابر ہے y آپ کا کس کے برابر ہے fx کے برابر اچھا تو اب میں x کی value یہاں پر رکھ لیتا ہوں 0 1 2 اور minus 1 minus 2 ٹھیک ہے زیادہ بھی رکھ سکتے ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے میں تو کم values رکھ رہا ہوں لیکن آپ چاہو تو زیادہ بھی رکھ سکتے ہو چلو ایک اور رکھ لیتا ہے 3 بھی رکھ لیتا ہے تاکہ آپ کو اور سمجھنے میں سامی رہے اچھا اب آپ نے کیا کرنا ہے x کی value کو یہاں پٹ کرنا y کا answer آپ کو ملے گا یہ values آپ نے اپنے پاس سے suppose کری ہیں اب یہ calculator سے کل دو دیکھو calculator اللہ ہوئے shift ڈبا کر اگر آپ یہ ln ڈباو گئے تو یہ e آ جائے گا آپ کے پاس ٹھیک ہے 3 لگا دو 3 constant ہے وہ تو ہر بار آئے گا اب اس کے ساتھ 0 ملٹیپلائے گر آ دو تو 1 آ رہا ہے ٹھیک ہے جب آپ نے 0 ملٹیپلائے گر آیا تو بنایا ہے کیونکہ e کی پاور 0 1 ہوتی ہے یہ آپ یاد رکھ لو اچھا اب آپ نے 1 لگایا تو آپ کے پاس 20 آیا اچھا اب آپ نے 2 لگایا تو آپ کے پاس 408 آیا 403 آیا تو اس سے پتہ چلا ہے کہ ہم زیادہ بڑی بڑی values نہیں رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے زیادہ بڑی بڑی values نہیں رکھ سکتے ہیں منہ تمہارے پاس بہت بڑے بڑے نمبر آنے لگ جائیں گے یہ تو چلو لکھ لو اس کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ لکھ لو اب اگر میں یہاں پہ رکھ دوں 3 تو آپ دیکھنا اور یہ 8 تھاؤ گا اب یہ اتنی بڑی value graph میں بنانا تو possible نہیں ہے تو جسٹ ہم 2 تک ہی رکھتے ہیں graph کی شکل ہمارے پاس آ جائے گی ٹھیک ہے اچھا اب negative میں بھی کر کے دیکھتے ہیں تو یہ آیا 0.04 اب negative 2 بھی کر لیتا ہے تو یہ بہت بڑی بہت چھوٹی value آ رہی ہے یہ آپ ڈراؤ نہیں کر باؤ گے اپنے graph کے اندر دے کو 0.0024 تو اسے ہم ہٹا دیتا ہے اسے ہم نہیں لے رہے جیسے ہم اسے نہیں لے رہے تو بس اتنی values سے ہمارا graph بھی بن جائے گا میں مشکل نہیں ہوگی اب آتی ہے graph بنانے پہ بات کے graph بنے گا کس طرح سے اب اس values کو یاد رکھنا graph paper لے آتا ہوں اور آپ کو graph بنانا سکھاتا ہوں ویسے تو میں سوچ رہا تھا بوٹ پہ ہی سکھا دوں لیکن میں نے کہا graph paper پہ سکھاتے تو زیادہ اچھا ہو جائے گا اچھا تو سب سے پہلے یہ کرنا کہ بیچ کے اندر جو ہے وہ ایک center پہ dot بنا لینا کیونکہ آپ کو values positive میں بھی چاہیئے negative میں بھی چاہیئے تو اسی لیے ایسا کرنا پڑے گا آپ کو ٹھیک ہے اب دیکھو یہ آگیا آپ کے پاس y-axis اور جب بھی graph بنائیں اس چیز کا use اس چیز کو دماغ میں رکھیں کہ آپ کا graph 75% use ہو جائے مطلب ایسا نہ ہو یہاں چھوٹے سمیں graph بن جاؤ پورا بڑا graph بننا چاہیئے کیونکہ دیکھیں page بھی تو بنانے میں ہماری محنت لگتی ہے نا درخت کو کاٹنا پڑتا ہے page بنانے کے لیے تو ہم page رہایا بھی نہیں کریں گے اچھا اب دیکھیں آپ کے پاس x پر جو values ہیں وہ تو بہت چھوٹی چھوٹی سی ہیں جیسے کہ for example اگر میں ایسے بنا لوں آپ کے پاس one آگیا ایک بڑا box جو ہے نا جو کہ چار boxes سے مل کے بن رہا اسے میں بن کے برابر لے رہا یہ 2 آگیا آپ چاہو تو یہاں بھی بن لے سکتے پھر یہاں 2 آ جائے گا ٹھیک ہے اور پھر یہ 3 آگیا اچھا یہ آپ کا minus 1 آگیا یہاں آپ کا minus 2 آگیا اور یہاں آپ کا minus 3 آگیا صحیح بھائی ہو اچھا اب دیکھیں y axis پر values draw کر لیتے ہیں آپ اس کو ایسے بھی لکھ سکتے ہو کہ یہ fx ہے یا آپ اسے y بھی لکھ سکتے ہو اپنی آسانی کے لیے یہ تو x ہے یہ تو آپ کو پتہ ہے یہ بھی x ہے میں zoom کر دیتا ہوں توڑا تھا کہ آپ کو اچھا اچھا نظر آ جائے ٹھیک ہے zoom کر دیا ٹھوڑا مشکل ہو رہی ہوگی نا اس وقت اچھا اب ادھر واپس zoom ہٹا لیتے ہیں اب ادھر دیکھیں آپ کو 120 400 اور ادھر بہت چھوٹے چھوٹے نمبر چاہیے تو ہم positive میں بڑے بڑے نمبر رکھیں گے اور اسی کے ساتھ negative میں بھی بڑے بڑے نمبر آ رہے ہوں گے تو رکھ لیتے ہیں ہم رکھ لیتے ہیں ہمیں بڑے بڑے نمبر رکھنے بڑیں گے کافی بڑے بڑے ورنہ تو ہمارا graphy drone ہی ہوگا اگر ہم نے بڑے نمبر نہیں رکھے تو تو بڑے نمبر رکھ لیتے ہیں بڑے نمبر اس طرح رکھ لیتے ہیں کہ 5 5 ہو گیا 10 ہو گیا 15 ہو گیا 20 ہو گیا اور سمجھ لو یہ نمبر آپ کے پاس آتے رہیں گے ہے نا اب سمجھ لو ہم بہت اوپر چلے گئے graph میں ابھی تو ہمارا پاس بہت چھوٹی سی جگہ سمجھ لو بہت اوپر چلے گئے تو graph میں بہت آگے جا کر آپ کے پاس آ رہا ہوگا بہت آگے جا کر ادھر نہیں بہت آگے جا کر جیسے آپ یہ چلاتے رہو 55 کا اضافے کرتے رہو تو بہت آگے جا کر آپ کے پاس آئے گا 403 یہ بھی بہت آگے جا کے 403 ٹھیک ہے بہت آگے جا کے اچھا اب draw کرتے ہیں اپنے graph کو چلو values دیکھ لو graph draw ہو جائے گا تھوڑا zoom کر دیتا ہوں جتنا ضروری ہے چلو اب آپ نے دیکھو جب 0 رکھا تھا تو آپ کو y axis پہ 1 ملا تھا یعنی x کی value آپ کو 0 تھی تو y axis پہ آپ کو کیا آگیا تھا 1 آگیا تھا تو یہاں آپ کے پاس سمجھ لو آگیا اب 5 اور 0 کے درمیان ہوگا 1 تو یہاں پر آپ کا 1 آگیا ٹھیک ہے اس کو دماغ میں رکھئے گا کیونکہ graph اصل یہی ہے آپ کو بنانا آنا چاہئے سمجھ لو یہاں پر آپ کے پاس 1 آگیا یہ دیکھو میں نے 0 پہ نہیں بنایا ہے y axis پر آپ کے پاس 1 بنا رہا ہوں سمجھ لو یہاں پر آپ کا 1 آ رہا ہے ٹھیک ہے 0 سے اوپر ہے x تو 0 ہے لیکن y 0 نہیں ہے اب مائنس 1 رکھا تو آپ کے پاس کیا آیا تھا مائنس 1 رکھا تو آپ کے پاس مائنس 1 یہ رہا لیکن یہ آ رہا ہے 0.004 لیکن positive میں آ رہا ہے سمجھ لو یہاں پر آ رہا ہے یہاں پر مائنس 1 رکھا یہاں پر آ رہا ہے دیکھو x کی value x کی value 1 اور y کی value 0.04 0.04 اب ادھر آجو جب آپ نے 1 رکھا تو آپ کے پاس 20 آ گیا تھا یہاں پر آ گیا ٹھیک ہے اب اس کے بعد آپ نے 2 رکھا تو 400 اب یہاں پر ادھر اس طرح سے اس طرح سے اب دیکھو یہ تو میں نے تھوڑا سا قریب بنایا ہوا ہے میں بھی ذرا بتاتا ہوں کیسے پہلے ان لائنس کو ملا لو آپس میں ان لائنس کو آپس میں ملا لو اب دیکھو مسئلہ جائے ہیں اب اگر میں نے یہاں پر 2 رکھا ہوا ہے اور یہاں پر میں نے 400 کو مارک کر دیا تو اس کا مطلب ہے لائن یوں آ جائے گی جبکہ یہ لائن یوں نہیں آئے گی یہ لائن straight میں اوپر جائے گی تو مجھے اس کو یوں لے کے جانا پڑے گا یوں بہت آگے جا کر بہت آگے جا کر یہ لائن 2 سے ملے گی مگر کرف اتنا زیادہ نہیں ہوگا اگر میں نے ایسے بنا دیا میں سکین ہے کہ اچھاروں ذرا میری بات سناؤں اگر میرے پاس 2 اور 400 اسی گراف میں آ رہے ہوتے دیکھو یہ 400 اس گراف میں نہیں ہے میں نے زبردستی گسیڑا تھا اسے میں نے کہا تھا نا یہ 400 اس گراف میں نہیں آ رہا بہت آگے جا کر آئے گا لیکن میں نے زبردستی گسیڑ دیا تھا تاکہ آپ کو بات سمجھا سکتا ہوں اگر میں نے یہاں پر پوائنٹ بنایا اور اس کو آپس میں ملایا ہے تو یہ کرف کرف ختم ہو جائے گا کرف بگڑ جائے گا ایکسپونینچل کرف ایسے نہیں آسکتا ایکسپونینچل کرف ہمیشہ ایسے آئے گا وہ شروع ہوگا اور ایسے چلتا رہے گا ٹھیک ہے کبھی اس میں ایسے آپ کو لائن دیکھنے کے لیے نہیں ملے گی تو اسی طرح سے اگر میں یہ گراف بڑا کرتا رہا ہوں for example میرے پاس اور پیجیس آ جائیں اور میں گراف بناتا رہا ہوں تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ 400 آئے گا اور یہاں پر 2 سے ملے گا آ کر ٹھیک ہے سمجھ گئے نا بس اس چیز کو یاد رکھنا ویسے شیپ گراف کیا آپ کے پاس ایسی بنے گی صحیح ہے سمجھ گیا نا میری بات تو لوجک سمجھانا بڑا ضروری ہوتا ہے اس لئے لوجک میں نے سمجھایا آپ کو کہ کس طرح سے ہمارا بن رہا ہے سمجھ میں آ گیا کہ یہاں پر 2 کو مارک اس لئے نہیں کر رہا ہے یہاں پر 2 کو مارک اس لئے نہیں کر رہا ہے کیونکہ یہ 400 اس لائن پر نہیں آ رہا 400 اس لائن پر بہت آگے جا کر آئے گا تو جب وہ آئے گا تو اسی طرح سے آ کر یہ اس سے مل جائے گا آگے چلو اب اس تو ہو گیا ہمارے پاس اب دوسرا والا بناتے ہیں اچھا یہاں پر میں ایک چیز اور بھی کلیر کر دوں آپ بچوں کے اگر دماغ میں سوال آ رہا ہے کیونکہ بہت سارے ٹیچر اس طرح بھی پڑھاتے ہیں تو میں یہ بھی کلیر کر سکتا ہوں کلیر یہ کرنا ہے کہ اگر میں یہ کر لوں جیسے میں نے بنایا بلکل ایسے آپ بنا سکتے ہو تو کوئی مسئلہ والی بات نہیں ہے بس سمجھانے کے لیے کیونکہ جتنا اچھا آپ کے ڈاؤٹ کلیر ہوں گے نا کیونکہ اب ابھی آپ ایک ایم ڈی کیٹ بھی کر رہے ہیں خاص طور پر ایک ایڈ والے تو ان کو تو یہ پروبلم آ سکتی ہے فور اگر میں ایسے لے لوں ہنڈریٹ ہنڈریٹ لے لیا اس کے بعد میں نے ٹو ہنڈریٹ لے لیا اس کے بعد میں نے ٹری ہنڈریٹ لے لیا اور اس کے بعد میں نے فور ہنڈریٹ لے لیا تو آپ ایسے بھی رکھ سکتے ہو ایکس ایکس پر فور ایسیم پل ٹوئنٹی کا آ رہا ہوگا ٹوئنٹی آپ کے پاس یہاں آ رہا ہوگا اگر میں اس کو یوں ڈراؤ کروں تو ٹوئنٹی آپ کے پاس زیرو اور ہنڈریٹ کے درمیان یہاں پر آ رہا ہوگا کہیں اور پھر فور ہنڈریٹ تو یہاں پر ہی آئے گا تھوڑا سوپر بنا لینا اب بھی ویسا ہی بن رہا ہے اب بھی ویسا ہی بن رہا ہے بس تھوڑا سا یہ ہے کہ graph کھج گیا ہے اب range کا فرق آیا ہے تو اس لئے ایسا ہوا ہے آپ ایسے بھی بنا سکتے ہو جیسے میں نے بنایا تب ایسے بھی بنا سکتے ہو دونوں طریقہ فالو کر سکتے ہو دونوں طریقہ آپ کے acceptable ہوں گے تو اب آپ کے پاس اگلا function آ گیا ہے fx equal to 3 log 10x آپ نے اس سے بھی graph بنانا ہے اب دیکھو اب آپ بولو کہ سر وہ ہی کر لیجئے 0 1 2 3 1 1 1 2 3 لیکن دیکھو آپ graph بنے گا ہی نہیں اس طرح سے کیونکہ آپ جو نمبر رکھ رہے ہیں وہ بہت زیادہ چھوٹے ہیں اچھا یاد رکھنا یہ 10 ہے الگ سے لکھا ہوا ہے لیکن calculator میں یہاں پہ لکھا ہوا نہیں آئے گا calculator ہمیشہ آپ کو log 10 ہی دیتا ہے یہاں پر آپ کو 10 لکھنے کی ضرورت نہیں ہے یہ log 10 ہی دے رہا ہے ہاں اگر یہاں پر 10 نہیں ہوتا کچھ اور ہوتا تو پھر مسئلہ تھا لیکن calculator میں نے بتایا تھا 9 میں بھی یہ log 10 دیتا ہے تو آپ کو یہ 10 لگانے کی ضرورت نہیں ہے just x کی value ڈالنی ہے for example اگر میں 1 ڈالوں تو ابھی تو 0 آ رہا ہے لیکن میں 2 ڈالتا ہوں تو دیکھو کتنا چھوٹا نمبر آ رہا ہے اور پھر 3 ڈالوں تو چھوٹے چھوٹے سے نمبر آ رہا ہے تو اس سے ہمارا graph اچھا نہیں بن پائے گا ہمیں بہت مشکل ہو جائے گی ہم چاہ کرتے ہیں بڑے بڑے نمبر رکھ لیتا ہے for example 10 20 اچھا مائنس رکھ کے بھی دیکھ لیتا ہے minus 1 error آ رہا ہے تو یعنی minus میں تمہیں values نہیں رکھ سکتا کیونکہ minus میں values ملی نہیں رہی ہے تو positive میں رکھنی پڑیں گی تو 1 رکھ لیا ٹھیک ہے پھر 10 رکھ لیا پھر ہم نے 100 رکھ لیا پھر ہم نے اسی طرح سے 1000 رکھ لیا سمجھ گئے تو ایسا نہیں ہے کہ آپ 1 2 3 put کرتے رہیں گے آپ بڑے class ہونا آ گئے اب آپ مزید اور values بھی put کریں گے وہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا آپ جب 1 2 3 رکھیں گے تو آپ کے پاس صحیح values نہیں آ رہی ہوں گی تو پھر آپ کو مجبورتاً اور values رکھ کے چیک کرنا پڑے گا تو اس سے پھر آپ کو سمجھ آ جائے گا جیسے میں 0 رکھنے کی بات آ رہی ہے تو اگر 0 بھی رکھ کے دیکھ لیتا ہے infinity ہے تو 0 جو ہی نہیں رکھ سکتے تو جس میں یا تو answer نہ آ رہا ہو error آ رہا ہو یا پھر بہت چھوٹا آ رہا ہو تو پھر آپ کو نئے نمبر رکھ کے چیک کرنے پڑیں گے تو 10 110 100 10,000 sorry 10,000 10,000 بھی رکھ سکتے لیکن اتنا آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے صحیح اب جس رب یہاں values put کرتے رہے answer آئے گا 1 رکھا تو 0 0 پہ کچھ بھی نہیں آ رہا 0 پہ infinity آ رہا ہے error آ رہا ہے ٹھیک ہے ہم نے یہ بنا دیا تاکہ پتہ چل جائے کہ پیچھے والی values کیوں نہیں رکھی ہیں اب 0 آ گیا 3 آ گیا اور 6 آ گیا 9 آ گیا اب آپ 10,000 بھی رکھ سکتے ہو 12 آ رہا ہے لیکن اتنا زیادہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے وہ 4-5 values سے graph ہو جاتا ہے draw یہ تو ہماری values آ گئیں x کی اور y کی اب graph بنا لیتے ہیں تو یہ میرے پاس میرا graph پہ پر آ گیا ہے میں تھوڑی سی brightness ڈاؤن کر دوں گا تو graph پہ پر آپ کو اچھا ڈیو لے جائے گا ٹھیک ہے یہ میرا graph پہ پر آ چکا ہے اچھا اب اب ہمارے پاس x پہ جو x پہ جو values ہیں وہ تبدیل ہیں y پہ تبدیل ہیں تو ہمیں نئی values ڈالنی ہوگی x پہ آپ ایسی ڈال لیجئے 10 ڈال لیجئے ڈال لیجئے 1 پھر 10 پھر 100 it and then آخر میں آپ 1000 رکھ لیجئے 10,000 بھی رکھا جو 10,000 بھی رکھ لیجئے ٹھیک ہے اچھا اب وائی پہ ویلیوز کیا آ رہی ہیں وائی پہ ویلیوز دیکھ لیجئے 3 کا ڈیبل چل رہا ہے اگر آپ دیکھو 0 پھر 3 پھر 6 پھر 9 پھر آپ کا 12 اس طرح سے آ رہا ہے آپ چاہو تو تھوڑا سا بڑا بھی بنا سکتے ہو گے آپ ویلیوز کو تھوڑا تبدین کر سکتے ہو اچھا اب ذرا کرتے ہیں جب میں نے 0 رکھا تو مجھے کچھ بھی نہیں ملا جب میں نے x کی ویلیو 1 رکھی تو مجھے y0 مل گیا تھا ٹھیک ہے x کی ویلیو 1 x کی ویلیو 1 سمجھ لو یہاں پر آ رہا ہوگا x کی ویلیو 1 تو y کی ویلیو 0 ایک منٹ اس کو ٹھیک کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ یہاں پر پوائنٹ بنے گا x کی ویلیو 1 ہے تو y کی ویلیو 0 دیکھو ادھر پوائنٹ کا مطلب کیا سمجھ میں آ رہا ہے کہ x کی ویلیو تو 1 ہے تو y کی ویلیو کیا آ رہی ہے 0 آ رہی ہے سمجھ گئے بات تو یہ x کی ویلیو ہے آپ اس کو اس طرح بھی لگ سکتے ہو چاہو تو اس کو آپ اس طرح بھی لگ سکتے ہو ویلیو 1 اور 0 اور 10 اور 3 ٹھیک ہے اس طرح بھی لگ سکتے ہو یہ پوائنٹس ہی تو ہیں آپ کے پوائنٹس کی فرم میں لگ سکتے ہو ٹھیک ہے اس طرح بھی لگ سکتے ہو آپ پڑ چکے ہوئے ساری چیزیں بس ٹھوڑا سا ریویجن اگر میں آپ کو دیتا ہوں تو آپ کو بات خلیر ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اس طرح بھی لگ سکتے ہو اچھا آپ نے جب 10 رکھا تو آپ کو 3 ملا آپ کو 3 یہاں دیتے گا آپ نے 100 رکھا تو 6 ملا اور آپ نے اگر 1000 رکھا تو آپ کو 9 ملا تھا اور جب آپ نے 10,000 رکھا تو آپ کو 12 ملا اچھا یہ سٹریٹ لائن نہیں ہے اگر آپ اس کے سٹریٹ لائن نہیں بنا دینا یہ تھوڑا سا کرف ہے یہ تھوڑا سا کرف ہی بنے گا سمجھ لو یہ پیچھے سے ویلیو ساری ہوں گی آپ کے پاس پیچھے سے ویلیو ساری ہوں گی آپ کے پاس اور یہ اس طرح کا ایک کرف آ رہا ہوگا کرف بے شک یہاں پہ کرف زیادہ نظر نہیں آ رہا لیکن یہ کرف ہوگا سمجھ گے یہ کرف ہے اسٹریٹ لائن نہیں میں پھر کہہ رہا ہوں یہ کرف ہے کرف ہے ہاں کرف میں بہت زیادہ کرف نہیں ہو رہا لیکن اسٹریٹ نہیں ہے یہ لائن اگر ہم اسے توڑا اور اچھا کر کے بناتے ہیں تو یہ کرف آپ کو بالکل واضح ہو جاتا لیکن یہ کرف ہی بنا ہے آپ کے پاس تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہو کہ یہاں پر ٹین آ رہا ہے ایکس کی ویلیو تو وی کی ویلیو ٹھری ادھر کی بات کر رہا ہوں اس پوائنٹ کی اور اس پوائنٹ پہ کیا ہو رہا ہے کہ ہنڈڈڈڈ آ رہا ہے تو سکس صحیح ہے اس کے علاوہ پھر آگی بھی پوائنٹ سے تو پوائنٹ بھی لگانا چاہو تو لگا سکتے ہو یہ آپ کا دوسرا ہوگی اب تیسرا پر کرتے ہیں تو اسٹریٹ اب آپ کے پاس ہے y is equal to whole radical 36 minus x square اب آپ نے یہاں پر جس ہو ہی ہے کہ x کی کچھ ویلیوز کو پٹ کرنا ہے اور آنسور کو نکالنا ہے تو اب ہم دھرہ کر کے چیک کرتے ہیں کہ 0 رکھنے پر کیا ہمارا کو ویلیوز مل لیے تو کیلکولیٹر میں ایسے آپ بنا لو 36 minus اور پھر یہ x کا سکوائر اب یہاں 0 رکھو گے تو آپ کو پتہ ہے کہ 6 مل جائے گا تو 0 تو ہم رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے positive میں 1 رکھ کے دیکھتے ہیں negative میں 1 یا positive میں 1 رکھ لو تو یہاں پر یہ نمبر تھوڑے صحیح نہیں آ رہا ہے ٹھیک ہے نمبر میں تھوڑے سے یہ نمبر ایسے ہیں کہ ہمیں مشکل ہوگی گراب بنانے میں تو ہم کیا کریں گے ہم اس کو جو ہے وہ ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے ہم کیا کرتے ہیں 2 رکھ کے چیک کرتے ہیں تو ابھی بھی تھوڑا یہ ایک ہی جیسے نمبر دے رہا ہے 5 5 ہی دے رہا ہے ہاں 6 رکھنے پر ٹھیک ہے 4 بھی رکھ کے دیکھ لو کہ 3 6 یہ نمبر رکھ لو ٹھیک ہے تو اب ہم رکھ لیتے ہیں 3 minus میں رکھو positive میں رکھو answer ایک ہی ملے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ square لگا بے اوپر تو آپ کو کیا ملنا ہے 5.6 تو یہ میں نے 3 رکھ لیا negative کا 3 تو 5.1 ملی گیا ٹھیک ہے positive کا 3 رکھ لو گے تو بھی آپ کو same ہی چیز ملے گی کیوں کیونکہ آپ کو باتا ہے square جو ہے وہ positive کو negative کو positive بنا دے گا اب رکھ لو یہاں پر six تو جب آپ نے six رکھا تو zero ملا اور جب آپ نے six رکھا تو آپ کو zero ملا اتنے سے آپ کا گراف بن جائے گا اس سے قضا رکھنے کی ضرورت نہیں ہے چلو اب گراف بناتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کے سامنے آپ کا گراف پیپر آگیا ٹھیک ہے یہ آپ کا گراف پیپر آگیا اچھا اب آپ کو بتا ہے آپ کی x کی values دیکھ لیجئے جب ہم نے zero رکھا تھا تو ہمیں ملا تھا six ٹھیک ہے یہ میں نے اس وقت لکھا نہیں تھا لیکن آپ کو میں کر کے لکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں کہ میں اگر zero رکھ رہا ہوں تو مجھے six ملا ہے ادھر پوٹ کر رہا ہوں x کی values کو جو آپ کو function یا equation دی گئے اچھا اب آپ دیکھو آپ نے جب x کی values zero رکھی تو آپ کو کیا ملا six اب آپ کو یہ نمبر بنانے پڑیں گے تو x کی value بنا لیجئے one two کر کے بنا لیجئے one two three four five six صحیح ہے تھوڑا سا ہم zoom کر دیتا ہوں چاہاں اور اچھا ویسی بات ہو جائے اچھا اب اسی طرح سے y پہ بھی six تاہی بنا لیجئے one two three four five six یہاں بھی یہی کر لیجئے minus one minus two minus three minus four minus five minus six اچھا اب ہم کر لیتے ہیں اب ہم نے zero رکھا جب x zero رکھا تو y six ملا جب ہم نے three رکھا تو ہمیں five point one ملا three three اچھا بلکل ادھر نہیں بنائیے گا تھوڑا سوپر بنائیے گا تھوڑا سوپر تاکہ پتہ چلے کہ آپ نے five point one شو کیا ہے اچھا جب آپ نے six رکھا تو آپ کو zero مل گیا تھا یعنی x six رکھا تو y zero آ گیا اس لائن پر کیا ہوگا ادھر کیا ہوگا کہ y کی ویلیو zero ہوگی اور x کی ویلیو positive میں six اب اسیم چیز ادھر بھی ہوئی ہے جب آپ نے negative three رکھا تو آپ کو اگین وہ ہی ملا five point one لیکن positive کا اچھا جب آپ نے six رکھا تو آپ کو ملا لیکن negative six رکھا آپ ٹھیک اس پر negative آپ انہیں ملا لیجئے آپس میں یہ کرف نوما بنائیے ٹھیک کہ straight line نہیں بنائیے گا اسی طرح کا گراف آپ کے پاس کچھ sign میں بھی cost میں بھی بنتا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کا گراف ہے اگر آپ کو اسے کوئی پوچھ لے کہ یہ والا پوائنٹ کونسا ہے تو آپ کیا بتاؤگے کہ یہ ہے آپ کے پاس three اور five point one اور یہ آپ کا ہے negative three اور five point one ٹھیک ہے چل دیکھ لو اسے ذرا zoom کر لو اسی طرح کا گراف آپ کا آنا چاہیے آپ دوسرا کرتے ہیں اچھا آپ اس کی مدد سے گراف بناتا ہے اب یہ function آپ کو کیسے لکھ کے دیا ہے انہوں نے اب تک جو بھی لکھ کے دیا ہوا تھا اس میں انہوں نے explicit form لکھ کے دیوئی تھی explicit form کیا تھی کہ انہوں نے equal to کے ایک طرف Y رکھا ہوا تھا یہاں function لکھ دیا تھا اسے انہوں نے ٹھیک ہے اور دوسری طرف جو بھی آپ کو دینا تھا انہوں نے 10 یا sin in cause یہاں algebra کو دے دیا تھا مگر یہاں انہوں نے دیکھیں کیا کیا ہے کہ Y کو X کے ساتھ ہی لکھ دیا ہے یعنی Y کو الگ نہیں کیا ہوا اب یہ ذمہ داری آپ کی ہے کہ آپ الگ کریں یہ ایک explicit function ہے implicit نہیں ہے Y کو الگ کرنے کی کوشش کریں Y الگ ہو جائے گا اب دیکھیں کیسے الگ ہوگا Y X کو اس طرف لیں اگر آپ کو graph بنانا ہے تو آپ کو پہلے explicit function کو صحیح قریقے سے لکھنا بھی ہوگا تاکہ آپ کے لئے آسانی ہو جائے 1 minus X ایسے ہی graph نہیں بنائیں گے کہ Just X کی value رکھتے رہے Y آتا رہے گا ایسے نہیں آپ آئے گا پہلے Y کو اس طرف رکھ لیں اور X کو اس طرف لے جائیں solve کرا لیں تاکہ پھر آپ کا Y آتا رہے اچھا اب دیکھیں یہ ہو گیا LCM لے لیتا ہوں اگر Y سکوائر 25 آپ آگے steps میں کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو یہ جو میں arrow بنا رہا ہوں اس کا مطلب ہے next step 16 minus X square divided by 60 اچھا ادھر ہوتا لیتا ہوں کہ Y square اب یہ 25 کیا ہو رہے ہیں ڈیوائیڈ ہوا جائے ملتے ہیں اچھا ہوا 16 minus X سکوائر اچھا اب زیادہ بہتر یہ نہیں ہے کہ ہم جو 25 upon 16 16 کو اس کے نیچے لائے لگ دیں تو یہاں بچ جائے گا آپ کے پاس 16 minus X سکوائر اب مجھے چاہیئے میں سکوائر ہوت لگا لوں گا تو Y is equal to whole radical اچھا آپ چاہو تو اس 25 اور 16 کو باہر لا سکتے ہو 25 کو اگر سکوائر روٹ سے بھائر لاؤ گے تو کیا ہو جائے گا 5 اور 16 کو بھائر لاؤ گے تو 4 اب کیسے ہوگا میں بتا دیتا ہوں اور یہ ہو گیا 16 minus X square ٹھیک ہے اب لیسے بھی یہ اب دیکھو سمجھ لو اسکوائر روٹ تھا 25 اور 16 پر تو وہ ختم ہو جائے گا تو 5 اور 4 ہو جائے گا اب just X کی ویلیوز رکھتے رہو بھائی یہ ویلیوز ہاتھ ہی رہے گی مگر آپ X کی ویلیوز کو ذرا طریقے سے رکھنا کیونکہ یہاں تھوڑا مشکل کرے گا سپوز کر کے دیکھتے ہیں اچھا یہاں پر بنے گا آپ کے پاس ایک سرکل نمہ چیز بنے گی کیونکہ X پہ بھی سکوائر تھا Y پہ بھی سکوائر تھا تو ایک سرکل نمہ چیز کو یہ ریپریزن کرتا ہے اور سکوائر روٹ لگایا تھا نا آپ نے سکوائر روٹ لگانے سے پلس میں بھی آیا گا نیگٹیف میں بھی آیا گا یاد رکھنا ہاں تو اگر میں اس پہ رکھ دوں X کا سکوائر آپ X سکوائر میں لے لیتا ہوں کوئی بھی ایک نمبر لے لیتا ہوں 4 کا سکوائر لے لوں تو دیکھو 0 آرہا ہے 5 لے لوں انفینٹی چل گیا صحیح نمبر رکھتے ہیں 0 رکھنا بڑھے گا ہاں 0 دیکھو میں کوئی بھی نمبر رکھ رہا ہوں تو صحیح ویلیو نہیں ملے مجھے یہ دیکھو کیسی عجیب سی ویلیو آ رہی ہے میں چاہ رہا ہوں کہ مجھے ایک ایسی ویلیو ملے ایک مجھے جو ہے بغیر جو ہے وہ فریکشن ویلی ویلیو ملے یا بغیر جو ہے وہ ڈیسیمل پوائنٹ ویلی ویلیو ملے تاکہ گراپ بنانے میں سانی ہو جائے چھلی رکھا تو بھی ایسا نہیں ہو رہا فور رکھنے پہ تو زیرو ہی آ رہا ہے فائف رکھے تو وہ تو انفینٹی چلا گیا ہے تو یعنی زیرو سے لے کے کوئی ایک نمبر رکھو تو زیرو رکھ لیتے ہیں زیرو رکھ کے کر لیتے ہیں کام ہمارا ہو جائے گا تو زیرو رکھ لیتے ہیں اور فور رکھ لیتے ہیں پوزیٹیو میں اور فور ہی رکھ لیتے ہیں نیگٹیو میں ٹھیک ہے اب آپ کا جو ہے وہ بن جائے گا گراپ صرف میں یہ پڑھ ٹ کرو زیرو یہاں زیرو بٹ کرو ہے اگر میں زیرو بٹ کر رہا ہاں تو میرے پاس 500 پوزیٹیو میں بھی نیگٹیو میں بھی یہ یاد رکھنا نیگٹیو میں بھی پا ہے ٹھیک ہے اس کا چن less نہیں بنی کہ ایک جیسی ویلیوز نہیں آئی ہی ابھی میں بتا دوں گا میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ اس کے ساکنل بنے گا گا آچھا اب میں رکھ لیتا ہوا ہاں چلے گئے 5 اچھا positive میں بھی ہوگا negative میں بھی ہوگا 5 positive میں بھی آ رہا ہے اور negative میں بھی آ رہا ہے کیوں کیونکہ positive بھی ہے negative بھی ہے اسی لیے یاد رکھنا تو 16 minus 0 تو 5 آ گیا تھا اب 4 کا سکوائر اچھا positive میں بھی آئے گا اور negative میں اگر negative بھی لگا لوگا تو یہ آ جائے گا ٹھیک ہے تو i hope یہ سمجھ آ گیا اب بس جب جس اپنا graph draw کر لیتے ہیں graph آ جائے گا تو پھر ہمارا کام جو ہے وہ ختم ہو جائے گا چلو میں صرف graph draw کر کے دکھاتا ہوں تو یہ آ گیا آپ کے پاس آپ کا graph اچھا ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ ابھی بھی آپ confused ہو رہے ہیں کہ سر values کیسے رکھنی ہیں تو دیکھو values ایسے رکھنی ہیں کہ آپ کے پاس نا جو y کی value ہے وہ ایسے ایسا number آ رہا ہو جس سے آپ graph آسانی سے بنا سکو اب جیسے کہ میں نے آپ کو دیکھا 1 رکھ رہا تھا 2 رکھ رہا تھا تو وہ قریب قریب values دے رہے تھے بہت تو اس سے graph نہیں بن پاتا ایک چھوٹی سی line نہیں بن جاتی تو اسی لئے ہم نے بڑے بڑے نمبر رکھے تاکہ ہمارے پاس آگے کی values آئیں ٹھیک ہے جیسے ہمارے پاس natural values آئیں without decimal values آئیں تاکہ ہم graph آسانی سے بنا سکیں تو آپ کے سامنے دیکھا میں نے جب بڑے بڑے نمبر رکھے تو without decimal value آئیں آپ دیکھو positive axis تو بناوا ہے negative x کا بناوا ہے positive x کا بناوا ہے لیکن negative y کا نہیں بناوا تو y کا negative draw کر لیتا ہے ڈراؤ رہا ہے ٹھیک ہے ہوا چل لیے نا تو یہ اوڈ ڈا کر رہا ہے ٹھیک ہے اب ہمارے پاس values توہیں گی اب اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب میں بتا دیتا ہوں کہ x کی value آپ کے پاس zero ہے تو 5 آ رہا ہے اس کو ایسے لکھ دو plus 5 ہیں جس 5 لکھ دو ایک ہی بات ہے اور پھر جب x کی value 0 تھی تو negative 5 بھی ملا کیونکہ میں نے کہا تھا نا equation میں آپ کو دو answer ملتے ہیں کیوں کیونکہ دیکھو یہاں پہ positive بھی لگا ہو ہے negative بھی لگا ہو اس لیے اس کے بعد آپ نے 4 put کیا تو 0 ملا اچھا جب آپ نے 4 put کیا x کو تو آپ کو y 0 ملا جب آپ نے minus 4 put کیا تو بھی آپ کو 0 ملا اب x 0 کو positive negative میں لکھنے سے کوئی فرق تو پڑے گا نہیں تو اس لیے جس میں نے اس کو positive میں لکھا ہوا ہے چلیں اب یہاں پر میرے پاس x 0 ہو گیا y positive کا یہاں گیا میں لکھ دیتا ہوں کہ 0 اور 5 ٹھیک ہے یہ تھوڑا سا line بھی بنا دیتا ہوں یہاں بھی بنا دیتا ہوں کہ یہ 0 اور minus ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہمارا ٹھیک ہے ہوا چلیے نا کافی تک ہے اس لیے ایسا ہوں رہا اچھا اس کو میں تھوڑا سا اوپر بنا دیتا ہوں کیونکہ بھلکہ صحیح ہے اچھا اب ہم نے اگلا کیا رکھا کہ ہم نے جب 4 رکھا تو ہمیں y 0 ملا یہاں پہ یہ ایک ellipse type کی شیپ بن رہی ہے ellipse بن رہا ہے ellipse اور یہاں بھی ellipse ہے یہ circle نہیں تھا ellipse تھا ابھی ابھی آگے بہت detail میں پڑھو گئے تو آپ جسٹ اس کو اور اس کو اپس میں ملا دو کرف سے ملائیے گا straight line نہیں بنائیے گا ٹھیک ہے کیونکہ یہ straight line نہیں ہے شاید آپ نیو ڈائریک کی کش دو لائیں ڈائریک نہیں کش دو لائیں اس کے لیے یہ اچھا ہے کہ بیچ میں بھی ایک نمبر رکھ لیا جاتا بیچ کی بھی ایک ویلیوز رکھ لی جاتی تو آپ کو زیادہ آسانی ہو جاتی اس کو 4 سے ملا دیا 5 سے بھی ملا دو نیگٹیف میں یہ تو انڈا بنی ہے اس طرح کی آپ کے پاس شیپ بنے گی اب اس کو مزید آسان پتہ کیسے کر سکتے ہوگا اگر یہاں والا بھی آپ پوائنٹ نکال لوں نا یہاں والا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہاں کرف بننا تھا چلی تو یہ سمجھ میں آئی ہے یہاں پر آپ کے پاس جو آیا تھا وہ آیا تھا 4 اور 0 یہاں پر جو آیا تھا آپ کے پاس negative 4 اور 0 ٹھیک ہے چلو اب آگے چلتے ہیں اگلے سوال کرتے ہیں تو اسٹوڈنٹ اب ہے آپ کے پاس آپ کا کوشن نمبر 4 بڑا ہی simple question ہے بس دو تین چیزیں سمجھ لو ساری بات clear ہو جائے گی اچھا کہتے ہیں draw the graph آپ کو پھر سے graph بنانا ہے of parametric equations اب parametric equations کیا ہوتی ہے یہ سمجھ لو دیکھو بھائی آپ کو x اور y ایک اور variable کے ساتھ الگ الگ کر کے دیئے ہو تو اس situation میں جو equation بنتی ہیں وہ parametric equations ہوتی ہیں بس سمجھائی اکثر آپ کو کیا ملتا تھا y is equal to x plus 2 اور plus x square اور لگا لو تو یہ تو equation parametric نہیں ہوتی تھی کیوں کیونکہ x اور y دونوں ایک equation میں ہوتے تھے لیکن اگر آپ کو وہ ایسے دے دیں کہ x الگ دے دیں اور y الگ دے دیں اور x t پہ depend کر رہا اور y بھی t پہ depend کر رہا ہو اور دونوں سے ایک ہی graph بنے تو اس طرح کی equation parametric equation ہے simple یہ یاد رکھ لو تو parametric equation کی definition کہ آپ کو x الگ دیا ہوا ہوگا y الگ دیا ہوا ہوگا اور دونوں x اور y جو ہے وہ ایک same variable t پہ depend کر رہا ہوں گے تو اس طرح میں جو equations نکل کر آئیں گی وہ parametric equations کلائیں گی آگے بھی تھوڑی میں بتا دوں گا اکثر بچے parametric equations کو سمجھ نہیں پاتے تو x بھی t پہ depend کر رہا y بھی t پہ depend کر رہا تو اس طرح کی equations parametric equations ہیں اب conditions بھی دیمی ہونے of functions یہ کہہ رہا ہے کہ جو a ہے وہ ایک constant ہے یعنی انہوں نے اس کی value بتا دیئے تو آپ a کو ہر جگہ 4 رکھنا لیکن یہاں پہ t بھی انہوں نے بتا دیا کہ t آپ 5 لے سکتے ہو یا 5 سے بڑا نہیں لے سکتے 5 لے سکتے ہو یا 5 سے چھوٹا کوئی بھی number لے سکتے ہو اور t جو ہے t جو ہے وہ یا تو 5 minus 5 لے سکتے ہو یا minus 5 سے کوئی بھی بڑا number لے سکتے ہو جیسے کہ for example آپ 6 نہیں لے سکتے کیوں کیونکہ 6 جو ہے وہ 5 سے بڑا ہو جائے گا 5 سے چھوٹا ہے تو یہ اس طرح سے کرنا ہے آپ نے اب اس کا جو گراف چارٹ کیسے بنے گا سب سے بہلے اس کا چارٹ دیکھ لو اس کے اندر آپ کے پاس اس طرح سے چارٹ بنے گا یہ آگیا آپ کے پاس t یہاں پر آ جائے گا آپ کا t اس کے بعد آ جائے گا آپ کا x اور اس کے بعد آ جائے گا آپ کا y کیونکہ یہ الگ الگ نکلیں گے پہلے تو یہ کیساں نکل جاتے تھے لیکن آپ الگ الگ ہوں گے ٹھیک ہے میں اس کو بنا رہا ہوں تاکہ سمجھنے میں سانی رہے چلو اتنے سے کام ہو گیا آئے گا تو اب t کی کیا values ہوں گی وہ میں یہاں سے دیکھ کر آپ کو بتا دوں گا یہاں پر آپ کے x کی value آ جائے گی یہاں پر آپ کی y کی value سب سے پہلے x کی value کے لئے کام کرتے ہیں اچھا جو value آپ t کی x کے لئے رکھو گے وہی value آپ t کی y کے لئے بھی رکھو گے تو 0 تو رکھی لیتے ہیں 0 تو عمومن آئی رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ میں رکھ کے چیک کرتا ہوں 1 تو اس کو دیکھ لیتے ہیں a آ گیا multiply ہو گیا t کا square اچھا a تو 4 آئے گا اس کو تو چھیڑنا ہی نہیں ہے آپ نے اب 1 0 رکھ لیتے ہیں تو دیکھو x تو 0 آ رہا ہے یہ تو بات کے لئے رہو گئی اب 1 رکھ لیتے ہیں تو 4 آ رہا ہے ٹھیک ہے 1 رکھ لیا تو میں نے 4 آ رہا ہے اچھا اس کے بعد میں جو ہے وہ اس کے بعد میں 3 رکھ لیتا ہوں بہت 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 نمبر آ رہا ہے ٹھیک ہے 2 رکھ لیتا ہوں 16 آ رہا 3 رکھ لیتا ہوں 4 ہی رکھ لیتا ہوں 3 رکھ لیتا ہوں 3 صحیح 3 رکھ لیا تو 36 آ رہا ہے تو 1 منٹ مجھے 2 box اور بنانے پڑیں گے 2 boxes کم بنائے کیا صحیح یہ غلط نہیں کیا بس boxes تھوڑے کم بنا رہے ہیں ٹھیک ہے تاکہ ہمارا کام صحیح ہو جائے یہاں پر آگیا 0 پھر میں رکھ لوں گا 1 پھر میں رکھ لوں گا 3 پھر میں رکھ لوں گا 5 آپ بولو کے ساتھ 2 اور 4 کیوں نہیں رکھا 2 اور 4 بھی رکھ سکتے ہو بس اس سے یہ calculation تھوڑی زیادہ ہو جائے اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن 5 سے آگے نہیں جا سکتا 5 پہ کے رکھنا ہوگا آپ نے تو minus 1 minus 3 اور minus 5 بس اس سے ہمارا بن جائے گا جو condition دی بھی اسے بھی fulfill کر لیا اور grab بھی بن گیا تو دیکھو یہاں پہ اگر میں t0 رکھوں گا تو x0 آئے گا اور y0 آئے گا direct depend ہو رہے ہیں اچھا اب 3 رکھا تھا میں نے 1 رکھ لیتا ہوں میں تو 1 رکھنے پہ 4 آ رہا ہے اور پھر 3 رکھ لیتا ہوں میں 36 آ رہا ہے پھر میں 5 رکھ لیتا ہوں 100 آ رہا ہے اس سے زیادہ نہیں جا سکتا میں آگے اس کے بعد میں minus 1 رکھ لیتا ہوں اب آپ کو پتا ہے minus squared جو ہے وہ minus کو پلس کر دیتا ہے تو اس نے دیکھو minus 4 نہیں دیا آپ کو plus 4 دیا square نے minus ختم کر دیا اسی طرح minus 3 بھی کر لو تو بھی same ہی چیز ملے گی آپ کو 36 ملے گا اور 100 ملے گا positive اچھا اب ہم y نکالتے کیونکہ x تو نکال چکے y بھی نکالنا ہے تو یہ آگیا ہمارا 2 جو کہ constant ہے یہ آگیا ہمارا 4 multiply لگا دو جو کہ a ہے constant ہے پھر آگیا ہمارا t تو ہم 0 رکھ کے solve کرتے ہیں تو 0 ہی آئے گا 4 رکھ کے solve 1 رکھ کے solve کرتے ہیں تو 8 آئے گا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم 36 رکھ کے solve کرتے ہیں sorry 3 رکھ کے solve کرنا 3 رکھ کے solve کرتے ہیں 24 آئے گا 5 رکھ کے solve کرتے ہیں تو ہمارے پاس 40 آئے گا آج ہم یہاں بھی رکھ لیتے ہیں values کو ہم minus 1 رکھ کے solve کرتے ہیں اب یہاں پہ minus آئے گا کیونکہ اس quaint نہیں ہے تو 8 آگیا یہاں پہ minus 3 رکھ لیتے ہیں تو minus 24 آگیا ٹھیک ڈائریک اس ہی میں values put کرے جا رہا ہوں میں کلکولیٹر اب آپ نے دیکھا positive values الگ آئیں negative values الگ آئیں الگ آنے سے مراد positive value 24 آرہی ہے تو negative value 24 آرہی ہے الگ الگ ہیں positive 24 negative 24 برابر تو نہیں ہوتی نا الگ الگ ہوتی ایسا کیوں ہوا کیونکہ یہاں پہ ٹی پہ سپائن نہیں تھا اور یہاں بنا دوں گا بڑا جلدی بن جائے گا لیکن وہ unfair ہو جائے گا آپ کو بات سمجھ نہیں آئی گی آگ یہ آگئی میری y axis آگئی میری with positive negative ٹھیک ہے میری y axis آگئی یہاں میری x axis ہو جائے اچھا اب دیکھیں x axis پہ تو آپ کو values اس طرح ملی ہیں 0 36 اور 10 تو آپ اس طرح بنا لو 10 بلکہ اس طرح سے آپ کا graph ٹھیک نہیں بنے گا چلو بنا لو کوئی مسئلہ نہیں 20 30 100 تک آنا چاہیے 40 50 60 60 70 80 90 100 کیونکہ 100 تک آنا چاہیے کیونکہ آپ کی value 100 تک جا رہی ہے تھوڑا سامنے zoom کر دیتا ہوں تا اچھا نا جار جائے आ چا یہ تو آپ کی x value س آگئی اب یہ چیز negative میں بھی ہو جائے negative 10 30 40 50 میرے ساتھ ساتھ بناتے رہ تاگہ آپ کا time بھی ویس نہ ہو آپ کو ایسا نہ ہو کہ بعد میں بھی الگ سے خود کرنا پڑ جائے ساتھ ساتھ کرتے رہو گا 100 ٹھیک ہے x positive میں just x negative میں اچھا y values کم آ رہی ہے تو اس کو ہم ایسے بنا لیتے ہیں آ اگر میں two کا table چلا دوں four کا table چلا دوں ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نہیں نہیں آ پائے گا یہ y آ گیا تو میں use کر لیتا ہوں six table اس میں ہمارا کام ہو جائے six five 30 بس four table اگر استعمال کرتا تو زیادہ اچھا ہو جاتا لیکن four table use نہیں کر سکتے six کا use کر رہا ہے eight کا check کر لیتا ہوں eight five ڈیبیل ٹھیک رہے گا یہ eight آگیا ٹھیک ہے اب eight two 16 ڈیفرنس یہ مانا چاہیئے eight کا ڈیفرنس پھر 16 plus eight twenty four thirty two اور forty اور forty eight صحیح ہے اب چکھو میں نے تھوڑا سا سوچا تو میرے پاس صحیح آ گیا میں سوچ رہا تھا کہ four کا ڈیبل لیکن eight کے ڈیبل میں بھی کام ہو رہا تھا آپ کو بس ذرا سے دماغ لگا نا کام آپ کا پورا ہو جا اچھا eight sixteen twenty four thirty two forty اچھا اب just x کی values آپ کے پاس y کی values x کی value 0 تو y کی value 0 آئی تھی x کی value 4 دیکھو اس طرح سے x کی value 4 t کو نہیں دیکھو just x اور y کو دیکھو parametric equation ہے na 8 تو x کی value اگر 4 ہے جو کہ یہاں پر آرہی ہوگی تو 0 اور 10 کے درمیان آرہا ہوگی 4 8 یہاں پر آرہا ہے اس 8 کو میں یہاں لکھ جاتا ہوں تاکہ آپ کو جب میں گراب بناؤ تو مشکل نہ سمجھنے میں اس کو یہاں سے مٹھا دیتا ہوں اس طرف لکھ ڈیا لائن کے تاکہ آپ کو سمجھ میں آگئے اچھا اس کے بعد آپ نے لکھا 36 جو کہ یہاں بیچ میں آرہا ہوگا x کی value 36 y 24 یہاں پر آگیا ہے اب آپ نے لکھا 100 x y 40 40 صحیح یہ چیز negative میں بھی شلی جائے گی لیکن y negative میں جائے x negative میں نہیں جائے تو y negative x positive یہ تو اگین آپ 4 ہے تو یہ negative میں یہاں آرہا 36 ہے تو 24 آپ یہ آرہا 100 ہے اور آپ 40 ہے آرہا یہ 40 آرہ یہ 40 آرہ x کی value 100 اگر میں یہاں پر دیکھوں تو x کی value کیا ہوگی 100 اور y کی value minus 40 صحیح ہے اب ملا جو سب آپ میں parametric پر اگر ٹ اگر ٹ ٹ ہی 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 چلو یہ ہوگی آپ اس کے بعد سوال دیتے ہیں تو student اب آپ کے پاس ہے آپ کا ایک اور نیا کوئشن اب مزے کی بات یہ ہے یہ بھی ایک پر 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 پیچان میں آ رہی ہوگی کی 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 X اور Y دونوں ایک same variable پر depend کر رہے ہیں جو کہ theta ہے اور theta یہاں پر آپ دیا وائے کہ theta آپ minus pi سے چھوٹا نہیں لے سکتے minus pi لے سکتے ہو minus pi سے چھوٹا نہیں لے سکتے plus pi لے سکتے pi سے چھوٹا نہیں لے سکتے تھی theta پت ہے اور parameter ہے اب ادھر بھی آپ بنائے چارٹ دیکھو اس کا کیسا بنے گا یہ بتاتا ہوں میں یہ آگیا آپ بھی بالکل اسی طرح بنالو ساتھ سترا اچھا یہاں پر مزید ایک اور division کر لیتے کیونکہ آپ کو pi کی values یاد نہیں ہوگی آپ نے ایسا نہیں رکھنا کہ ایک طرف pi رکھ دیا اور دوسری طرف minus pi اور solve کر لیا نہیں آپ pi اور minus pi کے درمیان کی values بھی رکھ نئی ہے پی اور minus pi کے درمیان کی values آپ کو یاد نہیں ہوگی تو ایسا کرو یہ آپ کا آگیا theta یہ آگیا آپ کا theta جہاں پر theta degree میں آجائے گا اوپر اور نیچے آجائے pi میں تو 30 کے difference سے رکھو 30 کے difference سے ٹھیک ہے آپ کو پتہ pi کتنے کے برابر ہوتا pi برابر ہوتا 1 80 کے تو minus 180 اب 30 کے difference لاتے رہو اچھا 180 کتنے کے برابر ہوگا minus pi کے 30 کا difference لاتے رہو تو 30 کا difference لاؤگے تو کتنا ہو جائے گا یعنی 30 کم کرتے رہو تو یہ ہو جائے گا minus 150 ٹھیک تو میں minus 150 میں سے 30 کم کرتا ہوں تو میرے پاس آجائے گا minus 90 اب اس کو ریڈین میں بھی کر لیں گے ڈگری میں آپ کو یاد رکھنا آسانی رہے گی 30 30 کم کرنا ہے آپ نے پھر یہ آجائے 60 پھر آجائے 30 30 30 کم کرو گے تو 0 آجائے گا آپ اپنا graph بنانے کی طرف بڑھتے چلے جارہے ہو 30 اب 0 کی طرف سے آگے جارہے ہو تو 30 ہوا 60 90 120 150 اور 180 دیکھو ایک دو تین چار پانچ چھے ایک دو تین چار پانچ چھے ٹھیک اچھا ڈگری میں تو اپنے values لکھ لی اب یہ پائے ہے کیا کہا پائے سے چھوٹا نمبر لے لے آگے جاؤ پائے سے چھوٹا اس طرف آگے لیفٹ کی طرف 150 multiply ان ڈگری کو ریڈین میں لے تو یہاں پر آجائے پائے آجائے اور divided by 180 تو ڈگری ایسی پائے کی values لکھ نہیں ہے جو کہ ہمارے پاس اس میں آ رہی ہو کیا کہتا ہے ریشو میں آ رہی ہے سکس صحیح واضح ہے سکس تھوڑا سا بہتر نہیں لیکن واضح ہے آجائے 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 کر دیتا 2 5 3 2 3 5 آجائے 90 کر لیتا ہے 90 بول کے میں اس کو ٹھیک 5 5 2 60 کر دیتے ہیں آجائے آئے گا ساتھ نگیٹی بھی لگا لیتے ہیں الگ سے لگا لیتے نگیٹی پائے بائی 3 پائے بائی 3 30 کر دیتے ہیں 1 اپون 6 پائے اور 0 پہ تو 0 ہی آنا ہے چاہے وہ پائے میں ہو یاد رکھنا 0 ڈگری میں ہو ریڈین میں ہو 0 ہی ہوتا ہے اچھا اب دیکھو یہ چیز ہم اس چیز کو میاں بھی لکھ سکتے کیونکہ وہ negative میں تھی values گئے پائے کو ریڈین میں لکھوں گا تو کیسے آئے پائے بائے سکس آ پائے بائے چھری پائے بائے ٹو آ ٹو پائے بائے ٹو پائے ڈیوائی 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 ٹھوڑا سا یہ بڑا بن رہا ہے لیکن مسئلہ نہیں ہے اس میں تھوڑا لیں گے اب x کی نکال لگے یہ a لکھو ٹھیک multiply کرا دو اب sec آپ کے پاس ہے نہیں اب sec نہیں ہے تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا آپ جانتے ہو اچھی طریقے سے کہ آپ کے پاس sec theta برابر ہوتا 1 upon cos theta cos theta is equal to 1 upon cos theta تھوڑا سا مشکل بن رہا ہے لیکن کوئی مسئلے کی بات نہیں ہم بنا لیں چلو اب میں لکھتے تو ذرا مسئلہ نہیں ہے tension نہیں لو دیکھو بھائی اب پہلے آپ کو sec نکالنا پڑے گا اس کے بعد a کے ساتھ multiply کرنا پڑے گا سمجھ رہے ہو sec کیسے آئے گا 1 divided by cos اب یہ error دے گا تو پہلے آپ کو cos الگ نکالنا پڑے گا cos نکالو اس میں put کرو پھر sec اس میں put کرو تو پہلے نکال لے cos radian میں رکھنا اور calculator بھی radian میں ہمارا تو تو یہ آرہا ہے minus 1 minus 1 divided by 1 تو minus 1 ہی رہے گا for example 1 minus 1 تو 1 ہی آیا minus 1 ہی آگا minus 1 a multiply کر a 3 ہے تو آپ کے پاس آرہا minus 3 سمجھ گئے minus 3 ٹھیک ہے اچھا ایک منٹ میں ذرا چیک کر لوں ہاں a آپ کے پاس minus 3 ہے ایک منٹ میں ذرا equation چیک کر لوں a set theta b 10 theta ہے ہاں صحیح ہے غلط نہیں آرہ ہمارا اچھا 10 تو easily نکل جائے گا اب رکھ لو minus اب آپ رکھ لو cos minus 5 by 3 with radian تو یہ آرہا ہے یہ کتنا آرہا آپ کے پاس اس کو لکھ 0.5 آرہا اچھا یاد رکھ نا cos میں یہ خصوصیت ہوتی ہے جب وہ positive کر دیتا ہے تو آپ negative میں بھی رکھو گے تو positive میں ہی answer دے گا صرف اس کے علاوہ صرف اس سمجھ گئے اس کے علاوہ باقی سارے آپ کے پاس positive ھائے ہوں کیونکہ دیکھو چاہے آپ cos minus pi ڈالو یا plus pi ڈالو اس نے دینا minus ڈالی ٹھیک ہے یہ جہاں جو minus آیا وہ اس وجہ سے نہیں آیا کہ میں اوپر والا ہوتا رہا ہے اس چیز کو یاد رکھ رکھ نا اکثر اچھے کنفیر ہو یاد ہے minus 5 اب دیکھو 6 اب اب ہی کیا آرہا ہے minus میں آرہا اگر میں minus ہٹا دوں تو تو بھی دیکھو minus میں آرہا تو یعنی angle سے فرق نہیں پڑے گا minus دالو positive دالو وہ ایک ہی value دے گا آرہا تو اب میں نے کیا دالا تھا اب میں نے دالا تھا اب میں نے دالا ہے 5 upon 6 پائے تو جو کیا ہے میرے پاس minus 0.86 ٹھیک ہے minus 0.86 کو 1 divided کر 1 1 divided by minus 0.86 تو یہ آپ کے پاس کیا آرہا ہے minus 1.16 ٹھیک ہے minus 1.16 کو یہ sec کی value آگئی آپ کے پاس 2 سے multiply کر تو minus 1.16 multiply by 3 جو کہ 3 ہے آپ کے پاس 3 آرہ minus 3 point 4 minute ڈھو 4 8 صحیح ہے چلو یہ آگیا اب اس کو remove کر دی آجھ نکالو cos minus 2 upon 3 اور 5 تو یہ 0.5 آرہ 0.5 minus تو 1 divided 0.5 minus ضرور لگا لینا تو 2 آرہا ہے minus 2 تو یہ sec آگیا اب sec کو ادھر put کر دو جو کہ آرہا minus 2 multiply by 3 تو آپ کے پاس آجے زیرو پہ بناتا ہے لیکن یہ بننی ہوگا کچھ اور ہوگا اب یہ میں کرکے دکھاؤں گا اچھا ابھی آپ رکھ رہے ہو پاس پائے بائے سکس مائنس لگا دو یا نہ لگا یہ کی بات ہے تو یہ آرہا ہے زیرو پوائنٹ سکس زیرو پوائنٹ ایٹ سکس تو 1 ڈی وائنٹ سکس 1.16 1 1.16 کو تھری سا ملٹپلائی کرا دو 1.16 ملٹپلائے بات 3 تو آرہ ہے 3.48 اچھا اب یہاں آ جائے گا قوز 0 equal to 1 ہوتا ہے 1 ڈی وائیڈ کراؤ گے تو 1 ہی آئے گا اب 1 سے 3 ملٹیپلائے کر رہا ہوگا 3 آئے گا چلو اب آپ کے پاس قوس کی ویلیوز آگئی ہے اب میں نے کیا کہا تھا جو ویلیوز پوزیٹیف میں آ رہی ہیں وہی ویلیو نیگیٹیف میں بھی آئیں گی آپ دوبارہ کر کے چیک بھی کر سکتے ہو تو یہاں پر آئے گا 3.48 آپ کر کے بھی دیکھ سکتے ہو میں نے طریقہ سکھا دیا ٹھیک ہے سیم ویلیوز ملیں گی انگل مائنس سے فرق نہیں نہیں پڑے گا قوس کو قوس کہتا ہے کہ آپ میرے پاس مائنس لے رہا ہوں میں کچھ کوئی فرق نہیں پڑھنا اب 10 نکالتے ہیں وائی نکالتے ہیں تو بی آجائے گا اب 10 کو option تو آپ کو ڈیریک کلکولیٹر میں دیا ہوا ہوتا ہے جس اینگل لوگ کو answer آئے گا تو 4 دیا بھائی بھی 4 دیا بھائی بھی ٹھیک ہے 10 کیا آ رہا ہے آپ کے پاس 0 سے شروع کر لو تو 0 ہی آئے گا پائی بھائی 3 سے پائی بھائی 6 کل لو پائی بھائی 6 کل لو چاہے تو ڈیرین میں بھی ویلیو پٹ کر سکتے ہو 2.30 3 رکھ لو 6.9 2 رکھ لو انفینٹی آ رہی अच्छा इस इदर पॉजिटिव नेगेटिव टैंग में फरक पड़ता है तो माइनस 6.9 माइनस 6.9 एक मिनट दर आये सेम भी लिक में दे रहा है माइनस 6.9 अच्छा आप पाय रख लो अच्छा आप पॉजिटिव की तरफ चलता है नेगेटिव की तरफ चलता है बस नेगेटिव लगा दो और तरफ तरफ लो अच्छा आप लो अच्छा आप लो अच्छा आप ڈا انفینٹی تو سکس پوائنٹ نائن اچھا اب آپ رکھ لو 5 ڈیوائیڈڈ بائی 4 ملٹیپلائی 10 اچھا چلو ویریفائی ہو جائے گا مائنس آگیا 5 5 اور 6 تو 2.3 آ رہا 2.3 مجھے لگ رہا ہے ہم سے ایک ویلیو گلت آئی ہے اسے ہم ٹھیک کر لیتا ہے 0 مجھے لگ رہا ہے اس میں سے ایک ویلیو گلت ہے 4 ملٹیپلائی 10 2 اپون 3 اور پائی تو مائنس سہی آ رہا ہے اچھا اچھا اب سمجھ میں آیا گلت کیوں ہو رہا ہے تو کوئی یہاں پر ہے 5 6 آئے گا ڈیوائیڈ میں میں نے 5 میں نے تھی نہیں لکھا ہوا اب دیکھا میں نے کیلکولیشن کے بغیر جلدی جلدی لکھ دیا تھا تو وہ غلط ہو گیا ہاں میں جو یہ لگی رہا تھا ایک ویلیو گلت آئی ہے بس یہ ایک ویلیو گلت تھی ہماری وہ غلط آنے کی وجہ پتا چل گئی کہ ہم نے سائن گلت لگا دیا تھا اچھا یہ تو آپ کی ویلیوز نکل گئیں اب ایکس اور وائی پٹ کرو ایکس کی ویلیوز یہ ویلیو پٹ کرو وائی کی ویلیو یہ ویلیو پٹ کرو آنسر آ جائے گا چلو میں کر کے دکھاتا ہوں چلے تو اب ہم بناتے ہیں اپنا گراف پیپر کیلکولیٹر کو رکھ دیتے ہیں تاکہ یہ گراف پیپر اڑھے نا اچھا توڑا تا پوکس بڑھا دیتا ہوں تاکہ ہمارے پاس ہمارا کام سمجھ میں آجائے آپ چاہو تو تھوڑی کم ویلیوز رکھے بھی سولف کر سکتے ہو میں نے ویلیوز زیادہ اس لیے رکھی تھی کہ سمجھ میں اچھا آجائے گا دیکھا آپ نے سائن اور ٹین کا کیسے استعمال ہو رہا ہے گراف بنانے میں اور پھر گراف بنا لیتے ہو تو آپ چیزوں کو ویجویلائز کر لیتے ہو یہ ایکس کی ویلیو یہ وائی کی ویلیو پوزیٹیف میں یہ ایکس نیگیٹیف میں چلو اب کرتا ہے تھوڑا سا موبائل سیدھا کر لیتا ہے کیونکہ ہمار پر ٹیڑا نگر آ رہا ہے تھوڑا سا موپر اٹھا لیتا ہے چلو پیشیو بیدے چلے گیا ہواچتی چلیے پیشیو اڑا چلو ایک منٹ اپر اپ ٹھیکے اپ ٹھیکے اچھا تو آپ کو نظر آئی رہا ہوگا یہاں پر 0 سے لے کر سب سے بڑی ویلیو کیا ہے 6 مائنس 6 یعنی پوزیٹ 6 اور سب سے بڑی سب سے چھوٹی ویلیو کیا ہے 0 تو یعنی ایکس ایکس پہ تو میں 0 0 سے لے کے 6 تک رکھ لیتا 1 1 2 3 4 5 6 اب اسی ہی طرح یہاں بھی رکھ لیتا 1 1 2 3 3 4 5 6 ٹھیک ہے اچھا اب ویلیو دیکھیں سب سے بڑی ویلیو 7 کے قریب قریب جا رہی ہے تو 7 1 2 3 4 5 6 اور 7 اب ادھر بھی ایک لیتا 1 2 2 اصل ٹائم نہ پتے گراف بنانے میں جا رہا ہے کیونکہ یہ بورٹ پہ بنا دوں گا تو آپ کو کچھ سمجھ نہیں آئے گا کہ میں نے کیا کرا بیلیو جب میں نے 3 رکھی تو y کی 0 ہو گئی x کی ویلیو جب میں x کی ویلیو جب میں 3 point 4 چلو 4 کے قریب قریب رکھی تو میرے پاس y کی ویلیو ادھر آگئی ٹھیک یہاں پر 3 point 4 8 آجائی x کی وی کی ویلیو 2 سے بڑی تو y کی ویلیو میرے پاس 7 کے قریب قریب چلی گئی اس کے بعد پھر infinity چلا جائے گا اب minus 6 رکھا میں نے تو آپ کو دیکھو مجھے یہ مل لہا ہے minus 6 ہو گیا اور minus 7 کے قریب قریب چلی گئی ویلیو دیکھو میں 7 پہ نہیں بنا رہا 7 کے نیچے بنا رہا تو minus 3 point 8 رکھی 3 point 4 رکھی تو plus minus مہیں مجھے 2 point 3 ملی اچھا یہاں دیکھ لو کہ اگر میں نے negative 3 رکھی تو 0 ملی negative 3 رکھی تو مجھے 0 ملی ٹھیک چلو اب اس لائن کو ملا دکھا اب infinity کا مطلب یہ آگے بھی جا رہا تھا رکھے گا نہیں infinity کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ یہ پر آکے کام رکھ گیا اس کا مطلب ہے آگے جا رہا ہے لیکن آپ کے پاس جگہ نہیں ہے ایک لائن ایسے آگئی اگر کوئی پوچھے کہ یہ کون سا آپ بنا رہے ہو تو آپ بتا دینا یہ ہمارے پاس ہے positive کا 3.41 اور 2.30 اور یہ ہے ہمارا 6 اور 6.9 positive میں اور یہ پر یہ negative میں آگا ٹھیک ہے بلکل ایسی کام کریے گا تو اس طرح کا graph آپ کا draw ہو جائے گا اب آپ نے دیکھا میں آپ کے سامنے ہی کیا یہ ایک ہو گیا اب یہ اس طرف آلی چیزیں بنانی ہے اس طرف آلہ بھی کام کرنا ہے تو یہ یہ پر آگیا آپ کے پاس 3 پہ 0 یہ minus 3 رکھا تو 0 آگیا اس کے بعد میں نے رکھا minus 3.48 جو کہ 4 اور 3 کے درمیان ہوگا تو پاس اب آپ نے minus 6 رکھی تو آپ کو positive میں یہ یہ پہ مل جائے گا یوں کر کر گراب جائے گا ٹھیک آج مزید آگے چلتے infinity اس کا مطلب ہے کہ یہ رکھے نہیں آگے چاہے گا اب آپ نے 6 رکھا تو آپ کو negative میں negative sign ہے گا وہ تھل میں ابھی میں رکھا تھا تو میٹ گیا پیش آگے چل گیا تو یہ negative 6 آس آس ٹھیک negative 6 6 positive یہ negative آنا چاہیے تھا بلکہ اتنا تو بن گیا ہے نا ٹھیک تو یہ negative 6 اور negative یہ بن گیا یہ بھی negative آنا چاہیے میرے حال آنا آنا نیگٹیف کا 6 اور یہ آپ کا یہ یہ آجائے گا آج 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 اس کے بعد آپ 3.48 3.48 آپ کہ یہ آگیا اور negative میں 2.8 اب ملا دو ان سب کو یہ اس طرح سے آپ پس دو لائنے بلیں ٹھیک صحیح سمجھ مہ گیا دیکھو ایک confusion آرہی ہے کہ یہاں پر negative آنا چاہیے تھا یا نہیں آنا چاہیے تھا اس کو چیک کر لیتا ہے ٹھیک کیونکہ میرے پاس negative نہیں آرہ positive آرہ ہے اور وہ negative میں بنا رہا ہوں میں تو اس کو چیک کر لیتا ہے اب یہ set میں put ہوا تھا نا تو one upon پہلے cos نکالو cos negative 6 upon 5 اور 6 یہ positive ہی آرہا ہے ٹھیک ہے نہیں یہ positive میں آنا تھا ٹھیک ہم نے چارٹ صحیح بنایا یہ گراف یہ اس طرح سے آئے گا پیس وائز فنکشن کیا ہوتا ہے یہ بتا دیتا ہوں پیس وائز فنکشن آپ کے پاس ایک ایسا فنکشن ہوتا ہے جس کے اندر آپ کو اس طرح سے لکھ کے دیا جاتا ہے کہ اس میں وہ کہہ دیتے ہیں کہ ایک ایک ایکس آپ کے پاس یہ ہے دوسرا ایکس یہ ہے اور یاد رکھنا یہ دونوں ایکس وائی کے برابر ہیں ٹھیک یہ والا ایکس آپ کے پاس برابر ہے ایکس سکوائر کے اور یہ والا ایکس برابر ہے مطلب یہ والا وائی برابر ہے ایکس سکوائر کے یہ والا برابر ہے ٹو ایکس کے تو اس فنکشن اس طرح سے لکھنے کو کہتا ہے پیس وائز فنکشن اب اس پیس وائز فنکشن میں کیا کرنا ہے آپ نے جسٹ ایکس کی ویلیو سرت نہیں اور آپ کے پاس وائی آ جائے گا تو دو الگ الگ بنے گا آپ کے پاس پہلے ہمیں ایکس سکوائر کے لگل لیں گے پہلے ہمیں ایکس سکوائر کی ویلیو رکھ لیں گے پھر ہمارے پاس وائی آ جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم ایکس کی ویلیو رکھ لیں گے ٹو ایکس کی ویلیو رکھ لیں گے مطلب ایکس کی ویلیو رکھ لیں گے تو ہمارے پاس ایکس سکوائر آ جائے گا پھر ہم ایکس کی ویلیو رکھ لیں گے تو ہمارے پاس ٹو ایکس آ جائے گا جس وائل لکھنا چاہو تو وائل بھی لکھ سکتے ہو کہ مسئلہ نہیں ہے نوٹی نوٹی نوٹیشن مختلف ہو سکتی ہے نوٹیشن میں فرق نہیں آتا مختلف ویلیوز رکھ کے ٹیسٹ کر لیتے اپنے سوال کو الگ الگ دو لائنیں بنیں گی اس میں کر بنے گا اس میں سٹریٹ لائن بنے گی اچھا ایکس کی ویلی وہی ہے زیرو رکھ لو اچھا اب دیکھو یہاں پر ایک چیز انہوں اپنے کہیں بھی ہے تو اس کو اپنے فالو کرنا ہوگا پیس وائل سنچن میں یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ کنڈیشن بھی دیتے ہیں کہ ایکس اسکوائر کی ویلیو آپ ون تو رکھ سکتے ہو مگر ون سے بڑی نہیں رکھ سکتے ون سے چھوٹی کچھ بھی رکھ لینا صحیح ہے تو ون رکھ لیا پہلے میں نے اس طرف سے آتا ہے کیونکہ ہم کم کر رہے ہیں نا اس طرف سے آتا ہے ون رکھ لیا میں نے پھر میں نے سیرو رکھ لیا پھر میں نے مائنس 1 رکھ لیا پھر میں نے مائنس 2 رکھ لیا پھر میں نے مائنس 3 رکھ لیا مائنس 4 مائنس 5 ٹھیک ہے کنڈیشن یہ یہ نا کہ ون رکھ لو ون سے چھوٹا کوئی بھی نمبر رکھ لو تو وہ میں نے رکھ لیا اب ذرا نکال لیتے ہیں تو بھائی ون رکھوں گا تو میرے پاس آئے گا ون چونکہ ون دیکھو نا y is equal to x square ہے تو ون رکھتے پہ ون 0 رکھنے پہ 0 اور مائنس 1 رکھنے پہ بھی ون آئے گا کیوں کیوں کہ x square ہے یہ دیکھو ادھر دیکھو یہ y ہے جو کہ fx کے برابر ہے ٹھیک ہے تو میں نے مائنس 1 رکھ لیا کیا آئے گا آپ کے پاس y equal to 1 کیونکہ مائنس 1 square جو ہے مائنس ختم کر دے گا تو 4 positive رف میں کیوں 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 کہ جو ہے وہ آپ کے پاس square ختم ہو جائے مائنس ختم ہو جائے گا 9 اور 16 اور 25 ممجھ گئے بات اچھا اب یہ یہاں کہہ رہے ہیں کہ x کی ویلیو ون سے بڑی کوئی بھی رکھ لو ون رکھ لو لیکن ون سے بڑی کوئی بھی رکھ لو تو ایسے لکھ لیتے ہیں ون 2 اچھا 1 نہیں رکھ سکتے sorry 1 جب رکھتے جب یہ لگا ہوا ہوتا 1 نہیں رکھ سکتے 1 سے بڑی کوئی بھی بھی رکھ لو اور 1 بھی نہیں رکھ سکتے کیونکہ یہاں equal نہیں لگا ہوا نا تو یہ دیان لکھ نا میں نے اس کو count کر دیا تھا تو 2 3 4 5 6 7 8 کچھ بھی رکھ لو چلو اب بناو گرف تو 2 اب یہاں پر دیکھو 2 کو ملٹیپلائے کرا دو 2 سے تو 4 6 8 10 12 14 اور 16 بس 2 ملٹیپلائے کر آئے جاؤ اس کے ساتھ آپ کے پاس یہ آیا جائے گا اب یہ آگئے آپ کے پاس چارٹ بن چکا ہے اب جس گراپ کا انتظار ہے تو اسٹوڈنٹ اب جو ہے وہ گراپ بھی ڈرو کر لیتے ہیں جلدی سے کیونکہ ہمیں تو جو ہے وہ گراپ بھی بنانا ہے اچھا اب ایک ہی گراپ پر میں میں نے بہت بار یوز کیا نا تو یہ گراپ پیپر پھڑ گیا ہے لیکن دیکھیں جہاں پر آپ اگر پڑھنا چاہے نا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو چیزیں روک لیں گی آپ اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کسی نہ کسی طریقے سے پڑھ سکتے ہیں اب میں یہ ویڈیو بنا رہا گا میں سوچ رہا تھا گراپ پیپر ہی نہیں ہے تو دیکھیں یہ ہی گراپ پیپر میں ساری ویڈیو بن لی اچھا دیکھ رہا آپ لوگوں کو chutی تکرہ چلا میں تھوڑا زون کر دیتا ہوں جو اب ویڈیو بلیٹی اچھی ہوگی تو ٹھوڑا سا گندہ ہو گیا لیکن ویسی بل ہوا ہے اچھا آپ سب سے پہلے تو دیکھیں ہمیں سب سے بڑی ویلیو کیا رکھنی ہے 25 تو ہم 5 5 سے رکھ لیتے ہیں 5 positive میں یہ سارے تو negative کا چکر ہی نہیں ہے just وہ والا negative ہے تو 5 x کی ویلیو دیکھیں x کی سب سے بڑی ویلیو رکھنی ہے 8 تو ہم 5 گلت رکھ رہے ہیں ہم 1 2 3 4 5 کر لیتے ہیں ٹھیک ہے x کی سب سے بڑی ویلیو ہمیں رکھنی ہے 8 آپ کو نظر آ رہا ہوگا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ٹھیک ہے اب یہ چیز negative میں بھی دور آ لی گئے 1 2 یہ ہاں پر بنے گا 2 3 4 5 6 6 7 8 8 ٹھیک ہے بھائی اس کو صحیح کر لیتے ہیں صاف سے ترہا need and clean work بھی بڑا ضروری ہے کیونکہ بھی اچھا بھی تو لگنا چاہیے نا اچھا اب سب سے بڑی ویلیو جو وائی پر آ رہی ہے نا وہ 25 ہے تو 55 کی ڈیفرنس سے رکھ لیتا ہے 5 10 15 15 اور وہ سب پوزیٹیو میں ہی آ رہی ہے 20 25 اور 30 30 ٹھیک ہے آپ بناتے تھے لائنے ڈرو کرتے ہیں اچھا اب دارا میں آپ کو دکھا دوں کہ ہو کیا رہا ہے اب آپ کو پتا چل چکا ہے کہ ہو کیا رہا ہے وائی میں نیگٹیف میں کیوں نہیں کیوں کیوں کہ وائی میں نیگٹیف ہے ہی نہیں وائی میں صرف پولیٹیف ہے اچھا دیکھیں اگر میں نے ایکس کی ویلیو رکھی تھی ون تو میرے پاس آیا تھا ون ہی آیا تھا ون ہی آیا تھا ون ہی آ گیا تھا تو یہاں پر آ رہا ہوگا 5 اور 0 کے درمیان یہاں دونوں 0 ہوتا ہے ٹھیک ہے جب میں نے 0 رکھی تو میرے پاس value 0 آ رہی ہے یہاں پر آ رہا ہوگا اچھا اب میں نے negative 1 رکھا تو میرے پاس دوبارہ بنا گیا اب میں نے اگر negative 2 رکھا تو میرے پاس 4 کے قریب آ گیا یہاں لگا لو 5 سے تھوڑا نیچے رکھنا اچھا جب میں نے minus 3 رکھا تو میرے پاس 9 آ گیا minus 3 رکھنے پر 9 آ گیا یہاں لگا تو minus 3 9 minus 3 اور 9 اچھا جب میں نے 4 رکھا تو میرے پاس 16 آ گیا تھا یہاں پر آ دیکھو یہ 4 ہے یہ 4 ہے اور 16 یہاں پر آ جائے گا 15 سے تھوڑا فپر بنایا ہے پھر جب میں نے 5 رکھا تو میرے پاس 25 آ گیا تھا دیکھو یہ 5 ہے اور یہ exact 25 آ گیا تھا اب یہ اب مزید بھی آگے جاتا رہے گا اسی طرح سے تو یہ میں ملا دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ اس طرح سے آ جائے گا یہ ایک لائن آ گئی اب دوسری لائن بناتے ہیں دوسری لائن جو ہے وہ جب میں نے x کی value 2 رکھی تو میرے پاس y کی value 4 آ گئی جو کہ یہاں پر آ رہا ہوگا جب میں نے x کی value 3 رکھی تو y کی value میرے پاس 6 آ گئی جو کہ یہاں پر آ رہی ہوگی جب میں نے x کی value 4 رکھی تو y کی value میرے پاس 8 آ گئی جو کہ یہاں پر آ رہی ہوگی 10 سے نیچے تھوڑا تھوڑا جب میں نے x کی value 5 رکھی تو y کی value میرے پاس exact 10 آ گئی تھی جب میں نے 6 رکھی تو میرے پاس 12 آ گئی تھی جب میں نے 7 رکھی تو میرے پاس 14 آ گئی تھی جو کہ ادھر آ رہی ہوگی جب میں نے 8 رکھی تو میرے پاس 16 آ گئی تھی جو کہ ادھر آ رہی ہوگی یہ ایک سٹریٹ لائن ہے ٹھیک ہے آپ مزید بھی رکھو گے تو یہ لائن آگے چلتی رہے گی رکھنی نہیں ہے یہ ایک سٹریٹ لائن ہے ٹھیک ہے یہ سٹریٹ لائن ہے تو یہ ہمارا تھا کام جو کہ ہم نے آج کر لیا آج ہو اچھا سمجھ آگیا ہوگا ٹھیک ہے دیکھو یہ دونوں لائن آپس میں میٹ نہیں کر رہی ہیں یہ چھوٹا سا گیپ ہے گا ان کے درمیان تو یہ ہمارا کام تھا یہاں پر اس ویڈیو کو روک دیتے ہیں کچھ نہ سمجھ میں آیا پوچھ رہا نہ بتا دوں گا تھنکس ور وچنگ اللہ حافظ اپنے کی مفیدوں میں ضروری آجات ہے